اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخل مدخل صدق و اخرج مخرج صدق و اجعلی من لدنکا سلطان النصیرہ سبحان ربک رب لیست اما یسحون و سلامن للمرسلین والحمدللہ رب العالمین جناب افتخار صاحب آپ کا شکر گنار ہوں اتنے اچھے لفظوں میں آپ نے میرا ذکر فرمایا غیبت محمد ہوں میں آپ سے بہت متاثر ہوتا ہوں مگر حضور میں بھی آپ کا شکر گزاروں خیادر حضرات موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چار بہت اہم باتیں بداتا چلوں کہ ذہن جب اپنی ارتخائی اعمال سے گزرتا ہے سوچ جب بلند تر ہوتی ہے اور اس میں نفاست تخلیق آتی ہے اگر آتا ہے اپا جاتی ہے انکوائری آتا ہے تو لا محالہ ذہن میں ایک بہت بڑا علمیہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو انٹلیکچول ناسیسزم کہتے ہیں یعنی یہ نرگسیت زہانت ہے اور ہر ذہین آدمی بدات خود اپنے اجب کو غرور کو تمکنت ذہن کو اس بلند و بالا مقام پہ لے جارتا ہے خواہ آرٹسٹ ہو خواہ عادیم ہو خواہ کوئی بھی ہو کوئی کسی بھی اور صورت کو یا کسی بھی اور عظیم تر صورت کو ماننے سے پہلے ہزارہ شکوک و شبہات سے گزرتا ہے یہی حال بہت سارے ان ذہین لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے متعلیاتی سلسلے میں اور تمہتن کے علوم کی ترقی میں اتنی قدر منظرت پائی نامعور ہوئے اور انہوں نے تصوح کے خلاف بہت باتیں کی بہت خوبصورت بات خواجہ عبالحسن نور نے ارشاد فرمائی کہا پہلے نام نہیں تھا مگر تصوح حقیقت تھی اب نام ہے مگر تصوح میں حقیقت نہیں خادیر حضرات یہ اوصاف حمیدہ کا ایک ذکر تھا مشابہت کردار رسول تھی اور سب سے بڑھ کر ایک شدید ترین اللہ کی محبت کا نام تصوح تھا اتفاق یہ ہوا کہ جو لوگ اس تجربہ انسو محبت سے نہیں گزرے جو لوگ عرائضات کے شکار ہوئے جن لوگوں نے علمیت اور عدبیت کوئی حرف آخر سمجھ لیا وہ ان تمام تجربہ کے منکر ہوگے جن کا ذکر صوفیہ نے کیا تھا اس لیے کہ تصوف ایک ایسا دربار ہے ایک ایسا علم ہے جس میں ناشناس کو کوئی رستہ نہیں ملتا جس میں صرف صاحب اخلاص ہی درک رکھتا ان چلمنوں کے پار کھڑے ہوئے لوگ ان کے بارے میں بہت بدگمانیاں رکھتے ہیں بہت اوٹ بٹان تصور رکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ شاید یہ فلسفہ یونان سے مشتق ہے کوئی کہے گا کہ اس میں مروجہ علوم کا کمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مگر تصوف ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک سادہ ترین جد و جہد کا آغاز ایک ایسا آغاز جس میں بندہ اس سہرہ نشین کی طرح جسے سہرہ میں کوئی نشان نہیں ملتے اور گہرے اور تاریخ آسمان تلے جب سے کوئی رستہ نہیں ملتا تو اسے کسی ایسی رہنما کی تلاش ہوتی ہے کسی ایسے بزرگ و برتر ساتھی کی تلاش ہوتی ہے جو اسے اس ویرانی سے نکال کر کسی متمدن بستی تک پہنچا دے خاتین و حضرات اپنے ذاتی واقعے سے مسید حجویر کے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دا چلوں کہ جب ذرا سی ایک طلب تلاش خدا کی میرے دل میں پیدا ہوئی اور کیوں پیدا ہوئی اس سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں پیدا ہوئی مطالعاتی دور میں مشرق و مغرب کے تمام علوم کو دیکھتے ہوئے ممکنہ حد تک ان کے مطالب سے جو آپ اچھی طرح میں نے رسول خاصل کر لیا تو میرے ذہن میں ایک فطری سا سوال پیدا ہوا سوال یہ تھا کہ سنا جاتا ہے کہا جاتا ہے معلوم ہے کہ علم سکون اتا فرماتا ہے پھر اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود جاننے کے باوجود ہزارہ آرہ کے علم پھرولنے کے باوجود میرا دل سکون سے کیوں خالی ہے یہ سوچنا پڑتا تھا کہ ہیگل اور کانٹ بیکسان مجھے کیوں سکون نہیں دے سکی کیا یہ تفاخر کافی ہے کہ کسی بڑے عالم کو پڑھ کے اسے کوٹ کر لینا سکون کا باعث ہے یہ تو ایسا نہیں تھا ایسا تو کوئی عالم دنیا میں نہیں تھا کہ جس کی تعلیمات کے بعد میں یہ ایمانداری سے اعلان کرتا کہ لوگوں میں نے سکون پا لیا امن پا لیا جس تجوئے خیال پا لیا اپنے سہرہ نشین دل کو میں نے تمدن کا ایک گھرودہ دے دیا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا خاتین وزرات اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ خدا ہے نہیں اس لیے کہ خدا رسیدہ لوگوں کو دیکھا ان بندوں کو بہت دیکھا جو دعویہ شرعہ سائیہ رب کریم رکھتے تھے ان لوگوں کو بہت دیکھا مگر کسی میں ایسا سراغ حقیقت نے ملا معلوم ہوا کہ وہ اپنے ہاں کو جانتے بھی نہ تھے وہ تو ایک جنرل سائیکالوجی آف دی سیلف کے بھی شناس آنا تھی وہ سائیکالوجی آف دی سیلف جو مغربی علماء نے مطارف کرائی تھی وہ اس سائیکالوجی کے کسی جنرل سٹینڈرڈ پہ بھی پورے نہیں اترتے تھے ان کو ہم خدا شناس کیا سمجھتے ہیں خدا کی شناخت تو سنا گیا ہے کہ ذات کی شناخت سے بہت آگے کی بات ہے سنا گیا ہے کہ جہاں زیوالِ علمِ نفسیات وہیں سے شناختِ خداوند کا علم شروع ہوتا ہے کیونکہ نفسیات اللہ کے لئے نہیں پڑی جائے تھا سیلف کا یہ علم سیلف ہی کے عروج اور بہتری کے لئے ہے دنیا کے بڑے سا بڑا نفسیات دان اپنا یہ کلیم نہیں رکھتا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا نفسیات کے کسی عالم کا شعور خیال و منزل تلاشِ خداوند نہیں ہوتی بلکہ وہ تلاشِ خداوند کو بھی آسیب سمجھتے ہیں ایک ایسا نظریہ جو شاید کسی وہم و وسوسہ کی پیداوار ہو شاید شاید کسی سائیکوٹک برین کی تخلیق ہو شاید وجود کے اندر کسی جناتی وجود کی پیداوار ہو ایسا جب برحلہ پیش آیا تو خاتین و حضرات اس تلاش میں میں بہت عرصہ سرگردہ رہا کہ کوئی ایک آج فاضل دانشور کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ تمام مذہبی سکولوں کو بھی دیکھا خاتین حضرات میں کسی مذہبی سکول کے خلاف نہ تھا مگر میرا خیال ہے کہ اگر ایک احرام کی طرح جس کی بنیاد لاکھوں اور کروڑوں ہی ٹوپے ہوتی ہے چٹانوں پہ ہوتی ہے گارے پہ ہوتی ہے جب بلند ہوتے چلے جائیں تو ٹوپ پر تو کوئی ایسا خدا شناس ہو اگر دس یا بیس لاکھ ایک جماعت میں ہیں جو دعویٰ تعلیم خداوند رکھتی ہے اور اگر چالیس لاکھ ایک جماعت میں ہوں جو دعویٰ تبلیغ و رشت رکھتی ہے جو خدا کا رستہ دکھانے کے متعی ہوتے ہیں تو میں سب سے تو خدا شناسی طلب نہیں کرتا آخر بلند ہوتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے کسی ٹوپ پر تو کوئی خدا شناس ہو کہ جو آپ کو بتائے کہ دراصل یہ طریق حیات یہ طریق اسلام یہ صرف اور صرف محبت و پروردگار کے لیے ہیں خاتین و حضرات مذہب بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہے ہیں شریعتوں میں تغیر رہا آدم سے علیہ السلام سے محمد و رسول اللہ تک پتنا کتنے ہی تغیر شریعتوں میں آئے مگر ایک مقصد متواتر مسلسل اور مصدقہ رہا اور وہ تعلق یہ تھا کہ مذہب خدا کے لیے مذہب شریعت کے لیے نہیں ہے مذہب طریق زندگی کو صرف سمارتا ہے اور سمارتا اس لیے ہے شریعت اس لیے ہے معاشرہ اس لیے ہے اسلامی یا کسی بھی مذہبی معاشرے میں ایک ایسی گراؤن تیار کرنا ایک ایسی زمین تیار کرنا جس میں بہت سارے لوگ اگر خدا کے بارے میں سوچیں گے تو وہ حمد والے لوگ وہ عالی مزاج لوگ وہ عالی سرشت لوگ رفتہ رفتہ اس تصور کی بلندی تک خدا کے ہم نشی ہوں گے ہم راز ہوں گے اللہ کے سلوک کے پابد ہوں گے اور ہمیں ان پہ گمان ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ خیادرین حضرات اس تلاش میں ایک دفعہ میں آستانہ سیدِ حجویر پہ حاضر ہوا بڑا گلہ کیا میں نے ان سے میں نے کہا تم لوگ لفاظ ہو بیکار کی بحثوں میں تم نے لوگوں کو الجائے رکھا جمع و وحدت میں الجائے رکھا صدق و صفحہ میں الجائے رکھا بھلا اگر ایسے لوگ تم تھے اور تمہارے پیچھے آنے والے بھی تھے اور اگر آپ کہتے ہو کہ زمین آتاد سے خالی نہیں ہوتی زمین اکتاب سے خالی نہیں ہوتی نقیبوں اور نجیبوں سے خالی نہیں ہوتی تو ایک متعلاشی کو کون سراغ دے گا کہاں سے لاؤں گا وہ رہبر کہاں سے لاؤں گا وہ دانشون جو ہجابات ذات سے مجھے آشنا کرے جو کشف المحجوب جو میلے ہجاب کے ہجاب آگاہی کے باوجود کوئی طریقہ ایسا تو ہوگا ہے نا آپ کے پاس مگر کیا افسوس کی بات ہے کہ زمانے کی ہر گلی اور کوچہ ڈھونٹے رہوں معاشرے کی ہر فرد و بشر کو دیکھا ہے تعلی نظر آتی ہے دعویٰ نظر آتا ہے وعدے نظر آتے ہیں مگر یہ خالی خولی لوگ جو ہیں کسی کو خدا کے رستے پر پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے یہ تو خدا کی یاد کے رستے بھی لوگوں پر مسدود کر دیتے ہیں خاتم حضرات جواب کیا ملنا تھا جواب تو کچھ بھی نہیں ملا سو میں پلٹا غصے سے افسوس رنج واپس آئے اتفاق یہ دیکھئے حادثہ تن میس پر کشف المحجوب کھلی پڑی تھی حادثہ تن کچھ غصے سے میں نے اس کتاب کے اس صفحے پر نظر ڈالی جو کھلی پڑی تھی تو میری توجہ حضرت ابو سعید کے اس سوال پہ گئی کہ سید حجویر اسے مخاطب کر کے کہہ رہے تھے اے ابو سعید ایک وقت تھا کہ ہم زمین پہ خدا کی تلاش کے لیے نکلتے تھے ہمیں بیشمار رہبر ملے بیشمار اللہ کے ولی ملے خدا کے دوست ملے ہم نے سکڑوں لوگوں سے قصب فیض کیا کسی سے حال لیا کسی سے مقام لیا کسی سے غیبت لیا کسی سے حضور لیا کسی سے صدق لیا صفحہ لیا مگر آئے طالبِ الہ ایک وقت آئے گا کہ تیری بیچارگی پر ہمیں افسوس ہے کہ تُو کونچا کونچا گلی گلی پھرے گا تجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو تجھے رشد و ہدایت کے کسی سلسلے تک پہنچا ہے تو مجھے ایک بات بتا پھر کیا تُو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا خاتم ناظرات یہ جملہ مجھے بڑا اچمبہ لگا کہ سید نے کہا پھر کیا تُو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا تو پھر میری بات اتنی یاد رکھنا کہ وہ ہے وہ مجھے تُو خدا کی تلاش چھوڑ دے گا تو پھر میری بات اتنی یاد رکھنا کہ وہ ہے وہ موجود ہے وہ خلق کی رضا سے بہت بالا ہے وہ شکوک و شبہات سے بہت بلند ہے اور جو اسے تلاش کرے گا چاہے کسی زمانے میں کرے چاہے کسی وقت میں کرے اللہ اسے ہر حال میں اپنے رسوخ تک اپنی ملاقات تک شنارسائی تک مساحبت تک ہمسائیگی تک ضرور پہنچائے گا خاتمہ یہ میرے سوال کا جواب تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ اس سوال کا جواب بھی تھا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تعالیٰ عزیز نے بڑے بڑے ماہرینی تاقل نے بڑے بڑے متجسس ہزارات نے جو شیخ کے بارے میں لکھا کہ ناکسان را پیرے کامل کامل آرہ رہنما یہ کتاب جس مقصد سے لکھی گئے اصل میں اس کتاب کے پیچھے جو خواہش تھی وہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے اس سے زمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اوقات اس کی رستے میں ہائل نہیں ہوتے آج بھی جسے خدا ہے بزرگ و برتر کی تلاش ہے جسے محبت کی تلاش ہے اللہ کے قرب اور ہمسائیگی کی تلاش ہے آج بھی اسے کشف المحجوب اسی طرح بھرپور رہنمائی دیتی ہے جیسے ان کے اپنے زمانے میں تھا خیادین و حضرات تصوف کی عمومی دنیا پہ جب ہم نظر کرتے ہیں بہت اولیاء ہیں بڑے قابل قدر ہیں بڑے خوبصورت اور قیمتی اقوال ہیں ان کے ہر کول عمل میں جانے کے بعد اپنی خاصیت دکھاتا ہے سننے میں جیسے حضرتِ آلہ نے فرمایا کہ متصوف بھی بہت ہے مستصوف بھی بہت ہے صوفی بہت کم ہے انٹریکچول ہائٹس پہ جا کے تلززِ گفتگو صوفیانہ بھی ہوتی ہے شیر میں بھی ہم ہر شاعر میں تصوف کا پہلو نکال لیتے ہیں جب وہ بوڑا ہو جائے داد گر پڑیں تو ہم ہر شاعر میں تصوف کا پہلو نکال لیتے ہیں تصوف نکالنا بڑا آسان ہے میچورٹی کے کسی بھی پیٹرن سے ہم دراصل خلطِ مبحث پہ بڑھ جاتے ہیں کنسپچول منٹل اور ٹیمپورل میچورٹی کو ہم مستسزم سمجھتے ہیں ایسا بالکل نہیں ایسا بالکل نہیں ہے پہنٹیس سال کی شاعری کے بعد اگر ایک شاعر اچھا شیر لکھ لے تو وہ شاعری کا تصوف ہو سکتا ہے مگر تصوف نہیں ہوتا ہر چیز ایک مرتبہ کمال تک پہنچتی ہے اور ہر مرتبہ کمال کو تصوف کہا جا سکتا ہے but it is mysticism of the same thing which they are studying it is not the mysticism which we call اللہ کے علم کو ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا مسئیبت یہ ہے کہ انٹلیکچول اپنی انا میں جب کسی تجربہ زندگی سے نہیں گزرتا تو وہ ہمیشہ اس علم کو ڈسکارڈ کرتا ہے یا خرافات میں مبنی اس کو ایسی سوچ قرار دیتا ہے جو نان اپلکائبل ہے کسی نے کہا کہ صوفی جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی ہے کسی نے کہا کہ صوفیزم جو ہے ایک قصہ پارینہ ہے کسی نے کہا کہ یہ اللہ کی تلاش محضق فریب اور ڈھکوصلہ ہے مگر خاتمہ حضرات اصل حقیقت یہ تھی کہ ان لوگوں کو تصوف کی سرے سے قطعا کوئی کسی قسم کی سناسہ حاصل نہیں تھی خاتمہ حضرات سیدہ حجویر نے تصوف میں چند ایک باتیں ایسی کہیں جن کو جو میں نے ان سے سمجھا خلاصتا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اتفاق یہ ہوا کہ میرا واسطہ کچھ ایسے لوگوں سے پڑھا کہ جو مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے مجھے کسی نے کہا میں نے پندرہ سے برس خدا کو تلاش کیا میں نے کیوں خدا کو پایا تجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کسی نے مجھے کہا کہ یہ تصوف کیوں نہیں تسکینِ قلب کا باعث بنتی کسی نے کہا کہ بغیرِ رشتوں ہدایت تصوف ہو نہیں سکتی کسی نے کہا کہ باعت کرنا کتنا لازم ہے بغیرِ باعت کب کوئی شوفی ہو سکتا ہے مگر یقین جانئے کہ تصوف کا ان باتوں سے قطعا کوئی تعلق نہیں تھا کسی ایسی رجیدیتی سے تعلق نہیں ہے تصوف کا کسی ایسی تخصیصی مراتب سے تصوف کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی بندش ایسی نہیں ہے جو بندے کو خدا تک پہنچنے سے روک سکتی ہے مگر ایک ہے ایک ہے کہ وہ خالق کی کل وہ صاحبِ کائنات وہ جو سب سے بڑا ہے وہ اپنی حیثیت سے کم درجے پہ اترنا پسند نہیں کرتا اگر آپ اپنی ترجیحاتِ زندگی مرتب کریں اور اپنی ترجیحاتِ زندگی کو اپنا مقصدِ حیات بنائیں اور اگر آپ یہ چاہیں کہ خدا آپ کو نصیب ہو تو سب سے پہلے اس ذہنی منافرت کو دور کرنی ہوگی جو آپ کی اور اللہ کے درمیان ہے اللہ کسی بھی قیمت پر کسی درجہِ سانویہ پر اترنے والا نہیں ہے اگر آپ کو اللہ نہیں مل رہا تو اس کی واحد وجہ یہ ہے تمام تصول یہ قولِ سیدِ حج وائر ہے کہ خدا کو جاننا ماننا اسے تسلیم کرنا اس کے غیر کی نفی کے برابر مگر جہاں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ کے زندگی کے لئے کارامت ہے وہاں ایک قید ضرور لگائی کہ اگر تم دوسری ترجیحات کو مجھ پہ ترجیح دے ہوگے تو پھر میں کسی قیمت پہ آپ سے ملنے والا نہیں ہوں یہ توہی مرتبہِ آلیاں کو کسی قیمت پہ پسند نہیں ہے خادی ناظرات میں امریکہ میں پروفیسر مارٹن شیٹ سے ملا وہ ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کے استاد تھے میں بحثیتِ شایدیت چاہتا تھا کہ کچھ ریلیٹیوٹی کے جدید ترین اسباق ان سے سیکھوں وہ کسی اور مقصد کیلئے آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا پروفیسر آپ پیپل سی یو نو گاڈ آئے والسو سرچ فر گاڈ فر فورٹین لانگ جیئرز وائی دنٹ آئی فائن گاڈ اور آپ کو پتا ہے بات کرتے ہوئے جب ہونٹ شکڑ رہے ہوں تو مطلب یہ ہے کہ تنزیہ بات ہو رہی ہے تو میں کہا پروفیسر گاڈ is not a by product of mathematical researches it has to be the top priority of intellectual curiosity اگر آپ کی ذہانت آپ کے علم آپ کو یہ چھوٹا سارا درجہ رسپیکٹ بھی اللہ کا نہیں بتا سکتے تو پھر آپ اللہ کے قابل نہیں ہو خالق کبھی مخلوق کے مراتد تک نہیں ہوتا تھا وہ تمام دعوی علمیہ ناکس ہے جس میں آپ کسی شائع کو کسی فرد کو کسی بھی قسم کے علم کو جب خدا کے علم سے آپ برتر جانتے ہو تو پھر اللہ آپ سے بالکل نہیں ملتا مگر جب آپ یہ مغائرت دور کرتے ہیں میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم آئیمال سے اپنے اس دعویٰ کو پورا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے آئیمال سست رو ہے خیال بہت تیز یہ اصحاب خیال برک رو ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کی زقند لگاتا ہے تجلیات فکر جو ہے یہ آسمان گیر ہیں یہ زمین سے کب کی نگل جاتی ہیں سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدن زمین سے باہر نہیں نکل سکتا بدن وجود سست رو ہے اس کو خیال تک آتے ہوئے بھی برسوں لگ جاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توبہ آسان ترک گناہ مشکل ہے اسی طرح ذہن میں کسی چیز سے انکار کر دینا ہے ذہن سے کسی چیز کا انکار کر دینا آسان ہے مگر اس کی مطابق عمل کرنا بدتوں کی بات ہے برسہ برس کی بات ہے مگر خاتین حضرات اللہ کو آپ کے اعمال سے اتنی غرض نہیں ہے اس کو تو اس بات سے غرض ہے اس دولت فکر سے غرض ہے ہر ایک سے چھپا کے ہر ایک سے ہٹا کے یہ امارت علمیہ اس نے آپ کو دے دی اور کام صرف اتنا رکھا کہ پہچانوں گے کہ نہیں اور یہ بھی جانا کہ انہو کانا ظلوم جہولا کہ تم یہ انصاف نہیں کر سکوگے پرائیارٹیز مینٹین نہیں کر سکوگے اس لیے خیاتین و حضرات یہ جو استاد ہوتے ہیں جب ہم ایک دفعہ ذہنی طور پر یہ عید کر لیتے ہیں چاہے اس پہ عمل کریں نہ کریں مگر بڑے خلوص سے یہ عید کر لیتے ہیں کہ اے مالک و کریم میں اپنی صادقہ والتیوں سے در گزرا میں نے ہماکتیں کی اب مزید نہیں کروں گا مجھ سے کچھ کوتایاں ہوئیں اب اس سے بڑی کوتائی نہیں ہوگی اب تجھ سے بڑھ کر مجھ میری کوئی ترجی نہیں ہوگی تو میری ترجیح اول ہے اب مجھے توفیق ادا فرما کہ میں اس ترجیح کے ساتھ ساتھ اس ترجیح کے ساتھ ساتھ میں باقی زندگی گزاروں جب آپ نے یہ منٹل ڈیسیشن دے دیا اللہ کی آپ سے زید ختم ہوگی اللہ کا مقصد پورا ہوگیا باقی رہے افعال آمال پھر جس نے مقدر تخلیق کیے جس نے ارواح تخلیق کی اور حضورِ گرامی مرتبت کا ارشادِ گرامی ہے کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے پچاس ہزار سال پہلے آپ کے قائدہ، قانون، ذابطہ، اخلاق، کام سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے پھر آپ کو وہ اعمال دے دیے جائیں گے جو آپ کی ترجیح کے مطابق ہوں گے جب ترجیح بگنے گی تو اعمال اس کے مطابق ہوں گے پریشانیاں اس کے مطابق ہوں گے شوگر اور رینل فینیرز اس کے مطابق ہوں گے بے سکون تب ہوں گے بے چین تب ہوں گے جب آپ اپنی ترجیح اول کے تعین میں ناکام ہو جائیں خاتی ناظرات یہ اتنا بڑا سبق ہے جو ہمیں سید حجویر سے ملتا ہے سید حجویر سے کیوں میں یہ آپ کو بدانا چاہتا ہوں اتنا بڑا عالم اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان اہلِ بیعت کے بعد اتنا بڑا عالم مشرق و مغرب میں کوئی نہیں گزر تصوف کے چار بہت بڑے ستون ہیں بہت بڑے عالم کون سے واقف ہیں سید تائفہ جنائد بغداد موجود ہیں سید بغداد سیدہ شایخ عبدالقادر جیلانی کون سے زمانہ بھی ہیں امام مغرب خاجہ عبدالحسن شازلی مگر یقین جانئے کہ سید حجویر سے پہ بازی میں اتنا اگزیکٹی چھوٹ داخلی اور خارجی کیفیتوں میں اتنا توازن ہے اور تحریرات میں اتنی سائنٹیفک اپروچ ہے کہ میں پہیسیت ایک چھوٹے سے شاگرد ہونے کے ایک دعا جب میں نے اپنا تیسس ایک بہت بڑے انگریز پروفیسر کو سنایا تو اس نے مجھے ایک کمپلیمنٹ دیا which to me looks like a very good کمپلیمنٹ تو اس نے مجھے کہا پروفیسر you have approached God like we approach quantum یعنی اتنی سائنٹیفک اپروچ میں نے سید حجویر کے علاوہ کسی اور صوفی میں نہیں دیکھی اس نے ہر کیفیت کو اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے اس کے خطرات اتنی وضاحت سے بیان کیا ہے حضرت نے وطنات کو ایکسپلین کیا ہے وہ براحل جو طبیعت پہ جم جاتے ہیں وہ خطرات جو وطن بن جاتے ہیں وہ آسیب زدگیاں جو ہمارے ذہن کی پوزیشنز اور افسیشنز بن جاتی ہیں جہاں سے نکلنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے اور وہ ہجابات جو عارضی ہیں اور جن کو اللہ کے نام کے ساتھ دور کیا جاتا ہے سید حجویر اس معاملے میں جب واقعات صوفیاء بھی لکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنی ایک مکمل رائے دیتے ہیں اس رائے میں ہمیں وہ بتاتے جاتے ہیں کہ یہ ایکسٹرمیٹی ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایکسٹرمیٹی اور اس سے بچ کے رہنا ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ صوفیاء بڑے صوفیاء تھے مگر گریز کرنا ایسے تصوف سے جس میں ایکسٹرمیٹی تم نبا نہیں سکو گے تو سب سے بڑی خوبی جو سید حجویر میں ہے کہ اتنا کینڈٹ فری آؤٹسپوکن صاف ستھرا شخص ہے کہ اپنی کمزوری کو بھی علم کیلئے آشکار کر دیتا خاتر و حضرات جو میں بات بتا رہا ہوں یہ آج تک کسی صوفی نے نہیں کی کہ جب وہ علم کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت بھی ترک کر دیتا ہے اپنی رسپیکٹ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے فرمایا خدا معاف کرے سبا کی گفتگو میں فرمایا خدا معاف کرے ان مجالس کہ جہاں ہم جاتے تھے بنا میں خدا بنا میں مدھاتے خدا جاتے تھے مگر وہاں چھتوں سے عورتیں لٹکی ہوتی تھی اور محافل میں بیریش لونڈے بیٹھے ہوتی تھے اور شیخ نے بالکل وضاحت سے بتایا کہ ہم ان خطرات سے خالی نہیں تھے کہ ہم بظاہر تو جاتے اسی لئے تھے سما کی محفلوں میں مگر دراصل شیخ نے بتایا کہ ہماری اندرونی نیتوں میں کتنی خرابی تھیں شیخ نے جب خطرات کے ذکر کیا کہ فرمایا ایک پری چہرہ کا معنی نادیدہ عاشق ہوا اور دو سال میں نے غربت حق میں گزارے اور قریب تھا کہ زہد و تکا کھو بیٹھتا اور شراخت خداون سے آری ہو جاتا پھر اللہ نے مجھ پہ احسان کیا اور اس کا کرم میرا شامل حال ہوا اور وہ میں اس کے قبضہ سے نکلا اور میں اپنی راہ پہ گامزان ہوا بھلا ایسا استاد کہاں سنیل بھلا اتنا فرین یہاں تو تقدس معاب جو ہیں یہاں تو صوفیان مقدس جو ہیں وہ تو اپنی داستان تقدس میں آپ کو غرق کر دیتے ہیں خوف وحشت سے آپ الٹ جاتے ہیں مگر ایک کام ہم بھی بڑا غلط کرتے ہیں ایک کام ہم بہت غلط کرتے ہیں ہم صوفیاء کو ان کے آفا کی کناروں سے دیکھتے ہیں ہم صوفیاء کو زمین پہ نہیں دیکھتے ہیں ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی ہم اس عبدالقادر کو نہیں دیکھتے ہیں جو زمین پہ تصوف کی تلاش میں نکلا تھا ہم تو غوث زمانہ کو دیکھ رہتے ہیں قطب الاقتاب کو دیکھ رہتے ہیں ہم اس معیودین چشتی اجمیلی کو نہیں دیکھ تھے کہ جو پاغ میں معمولی سی مزدوری کر رہا تھا کہ جہاں سے شیخ ابو الحسن کا گزر ہوا انہوں نے ایک نیک اور باسعادت بچہ دیکھا اس کے ہاتھ سے ایک انگور لیا چبایا اس کے موں میں دیا اسے برکت کی دعا دی ہم اس وقت تو نہیں جانتے ہیں شیخ مہین دین کو ہم تو اس وقت جانتے ہیں جب ولی ہند ہو کے وہ ہندوستان میں داخل ہوا ہم اس نظام کو نہیں جانتے ہیں جو لوگوں سے بھاگتا پھرتا تھا دو وقت کی روٹی کے لئے ہم نظام دہلی کو جانتے ہیں یہی سب سے بڑی غلطی ہے ہمیں ان بزرگوں کے مقامات نہیں دیکھنے ہوتے ان مقامات کے مرتبت نہیں دیکھنے ہوتے یہ بات کی بات ہے یہ محبت و عزت کی بات ہمیں تو ان لوگوں کا آغاز دیکھنا ہوتا کیا ہم آغاز ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے یہی سیدہ حجویہ نے فرمائی کہ کیا تم آغاز شیئر نہیں کر سکتے کیا آپ کو بتا نہیں کہ سیدہ حجویہ نے حضرت فزیر بن آیاز کے ذکر میں لکھا کہ پہلے ڈاکو تھے کیا آپ کو بتا نہیں کہ عبداللہ بن مبارک مروزی کی بیان میں لکھا کہ وہ تمام رات ایک توائف کے گانے کے لئے اس کے دروازے کے نیچے کھڑے رہے کیا ہم جیسے ہی نہیں تھے پھر ان پہ ایک چیز غالب آئی ان کی ترجیحات کی درستگی انہیں معمولات زندگی کو سمجھ لیا عقل سلیم نے انہیں تھاما اور پھر وہ خدا کی رستے پہ گامزن ہوئے گناہ و ثواب سے صوفی کو اتنی غرض نہیں ہوتی ان کا گناہ خدا سے غیاب ہے اور ان کا حضور جس میں غیاب شامل ہو جائے ان کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ ہوتا ہے یہ غیب حضور کی باتیں فلسفیان نہیں ہیں ان کا کوئی تعلق یہ فلسفے اور دانے سے نہیں ان کا تعلق طلب سے ان کا تعلق خیال سے محبت سے بلا محبت کرنے والا کب صاحب محبت سے خاتین حضرات شفیان کے اقوال جو سید حجویر نے کوٹ کی وہ اپنے اپنے مقام پر کچھ ایسی حقیقتوں کی نشان دہی کرتے ہیں جن کی طلب آپ کے لئے لازم جرہ غور تو کیجئے ہم گردش و بلا سے کتنے حیران ہوتے پریشان ہوتے ہم ہر لمحے اس گردش جو بھی غم سے دور ہے اس پر آخرت کا عذاب لازم ہے جو غم سے دور ہے اس پر آخرت کا عذاب لازم ہے کیونکہ یہ طریقے خداوند کے خلاف ہے دنیا دار البہن ہے یہاں اس نے آپ کو آزمائش کے لئے بھیجا ہے تین طریقے ہیں تین طریقے ہیں خدا کو پانے کے تین طریقوں میں بلا اور خادر حضرات تین طریقوں میں پہمبر نے ان بلا کی فطرت کو واضح کیا تصوف میں تین بڑی اپروچ سید حجویر میں وہ تین اپروچ مکمل موجود ہیں یہ صوفی ہے جس نے احاطہ تعلیم بھی کیا ہوا ہے فرما شیخ نے اب آپ دیکھ یہ دنی اور دنیاوی تعلیم کو جدا کرنا آج کل کے بہت سارے سکول آف 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 تھوڑ جو ہیں یہ دنیاوی تعلیم کو دنی تعلیم سے جدا کر شیخ نے فرمایا کہ تمام علوم سے ان کی تحصیل بھی کرو اور اتنا ضرور لے لو جو خدا کی شناخت کے لئے لازم ہے اور علوم حید کے لئے کوسمالوجی ہے اور علوم اشراف کے لئے امرانیات کے لئے انترپولوجی ہے تو یہ اب کہاں سے سیکھو گیا اب کہاں سے یہ علوم کی معرفت ملے گی بڑا احسان کیا مغرب نے آپ اگرچہ انہوں نے اپنے آپ پہ نہیں کی بڑا احسان کیا مغرب نے آپ ان کے محققین اور دانیسوروں نے خدا کا رستہ آپ پر آسان کر دیا کیا عجیب بات ہے کہ لوگ ان کو فالو کرنی میں خدا کا رستہ بھول جاتے اصل تو یہ تھا کہ انہوں نے آپ پر خدا کا رستہ آسان کر دیا اگر وہ نفسیات علوم نفس کم تر نفس سے بہتر نفس کو لے جاتا تھا تو جہاں نفسیات بالا کی حدود ختم ہوتے تھے وہاں خدا کی شناخت شروع ہوتے فرقی آئے خاتین و حضرات کہ نفسیات جہاں اختتام پذیر ہوتے وہاں آپ نفس کو مربی اور محترم جاتے ہیں وہاں ایک بیٹر سلک کو ریکنگنیشن چاہیے اسے حبہ چاہیے اسے ہر صورت محبت چاہیے اپنی ذات کے مگر قرآن حکیم میں اللہ نے اس کا قانون بدل لیا کہ نفس کسی بھی حال کسی بھی حال میں خدا کا دشمت خواہ وہ کمتر ہو خواہ وہ بہتر ہو خواہ وہ وحشی ہو خواہ وہ محذب ونحی النفس عن عشقی مخالفت کرنی ہوتی جب علوم ظاہرہ سے آپ کی تکمیلی علوم نفس ہو جائے تو پھر لازم ہے کہ کسی صوفی سے کسی طریق سے اور کوئی نہ ملے تو لازم ہے کہ کشف المحجوب سے وہ طریق ضرور سیکھئے کہ جو اس آخری درجہ قدورت دل کو آپ سے دور کریں اور ہر حال میں آپ کو نفس پہ غالب خیدر حضرات بہت سار اقوال مجھے نظر آئے مگر جیسے آج ہم گلا کرتے ہیں آج ہم گلا کرتے ہیں کہ زمانہ خراب ہم گلا کرتے ہیں کہ وقت دروس نہیں بہت برہیاں بڑھ گئی اخلاقیات بہت کام ہو تو حضرت آج اپنے زمانے کے بارے میں فرماتے کہ فقراء جب خراب ہوں جب فقراء کم علم ہوں کم فہم ہوں تو آداب مذہب جاتے رہتے ہیں جب فقراء جب علماء خراب ہوں تو مذہب کا علم جاتا رہتا معمولات خراب ہو جاتے ہیں معقولات اور منقولات کی دنیا غجڑ جاتی ہے اور تعلیم جہالت کی سکار ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ جب علم خراب ہو جائے تو زمانہ جہالیت کے بھی کچھ اخلاق ہو جیسے آئی یورپ میں یورپ آج بھی جہالت میں ٹکنالوجی ٹیکنیکل پروگریسز ان کو عالم نہیں ثابت کرتے ہیں اگر زندگی کے مقاصد کے تعیون اگر واحد مقصد کا تعیون ہی نہیں ہو رہا آج تک میں کسی یورپ کے دانشور اور فلسفر کو نہیں دیکھ اور نہ صرف یہ کہ موجود نہیں بنایا آج تک کوئی عالم ایسا نہیں مغرب بائیں کہ جس نے پچیس برس تحقیق کے کار خداون کی ہو اور اس کے بعد کہو اللہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو داد دیتے اگر پچیس تیس برسوں کی تحقیق کے بعد کوئی برگسان کوئی کان کوئی ہائگل کوئی وائٹ ہیک کوئی رسل ہمیں یہ بتاتا کہ میں نے بہت جس تجو کی جس چیز کو تم مانتے ہو جس تصور کو تم خدا سمجھتے ہو وہ دراصل کوئی نہیں تو ان کی رائے مطبر ہو سکتی تھی مگر ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں یورپ کے کسی دانشور نے خدا کوئی نہ تلاش کی نہ اس حقیقت عزمہ کو کبھی چاہا انہوں نے اسے از خود ایک ریجیکٹت اور متصوراتی سبجیک قرار دیا اور انہوں نے اسے داخلی کیفیت کو کبھی اترخ اتنا نہیں سمجھا خادمہ حضرات اس لئے ہم لوگ یورپ کے کسی مفقر کی رائے اللہ کے بارے میں کسی قیمت پر بھی اس کو کوئی وقت نہیں دیتا جیسے کہ ایک معمولی سا مغربی مفقر جیسے بارہ سال نیوٹن کو لگ کسی سکل کی حصول کی دریافت الیکزانڈر فلایمن کو بارہ سال لگ پینسلین کی دریافت ایسا تو کوئی ادھر مفقر نہیں کہ بارہ سال اس نے ہر کام کو چھوڑ کے خدا کی تلاش کی ہو اپنی ترجیح اول کو سوار کی کوشش کی ہو اور پھر ہمیں کہاو کہ دیکھو اے لوگو تم غلط تھے اللہ کوئی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو یقیناً وہ مقدر تذیر تذیر ہوتا کہ بے علم عبادت گزار ایک گدے کی تلاش بے علم عبادت گزار ایک گدے کی جسے آٹے کی چکی سے باندھا جاتا وہ سر سے گھوماتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں اس کا ذہن متجسس نہیں وہ ایک رٹیم پہ عمل کیا جاتا یہی حال ان تمام مسلمانوں کو کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند اسلام جن کو خاندانوں سے اپنے پیشے پرکھوں سے اسلام کی نعمت تو مل گئی مگر مغار و فکر سے آ رہی جیسے پایا دیکھا اسی طرح عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھی اسلام اور اللہ اگر وہ اسلام میں علم کو استعمال کرتے اگر علم کی ذریعہ اسلام کو پاتے اور مجاہدہ ذات میں جاتے مجاہدہ فکر میں جاتے تو وہ یقینا اللہ کی تلاش کے مفہوم کو پا لیتے اور یہ گلہ قرآن حکیم میں اللہ نے بار بار اہل کفر سے کیا ہے کہ اہل کفر اگر تم غور کرتے تو ایسی دلائل دلائل اور براہین موجود تھے کہ خیاتین و حضرات اللہ بے انصاف نہیں جو گلہ اہل کفر سے کرتا ہے وہی گلہ آپ سے بھی کرتا ہے کہ میراس میں تو آپ نے اسلام پا لیا ہے مگر آپ نے کوئی جد و جہد اس کے سمجھنے کے لیے نہیں کی اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے نہیں کی آپ نے اللہ کو جاننے کی کوئی کوشش نہیں کی اور یہ بات یاد رکھئے خیاتین و حضرات کہ خدا ہر شخص کا نصیب ہے اگر آپ اسے نہیں چاہ رہے نہیں پانے کی کوشش کر رہے تو آپ بے نصیب ہو اللہ نے ہر سطح ہر لیول ہر مقام انپڑ سے لے کر آلہ ترین مفقر تک اپنی اپروچ کے رستے کھول رکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے شعوری فضیلتیں عطا کرنے کے بعد خواہ وہ کسی درجہ کی بھی ہو وہ اپنی ذات کو ان سے ہجاب میں ڈال دیتا وہ ہر آدمی کو اس کی قدر کے مطابق جواب دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا خاتین و حضرات تو قبر کا معنی قبر کا سوال بے معنی ہوتا اور نائنصافی ہوتی کہ اللہ اگر گیلیکشن دروازے پہ جا کے جنت و دوزخ کے اس کرنٹینہ میں جا کے جسے آپ قبر کہتے ہوں وہاں اسے جب کیوں پوچھتا من رب کا انپڑ سے کیوں پوچھتا من رب کا اور دانشوار سے کیوں پوچھتا من رب کا بے علم سے کیوں پوچھتا من رب کا اگر یہ سوال اس نے ہر ایک سے پوچھنا ہے تو دو شورتیں واجب ہیں یا وہ بے انصاف ہے یا کم از کم اس سوال کا جواب دینے کی استعاد اس نے ہر فرد و بشر میں رکھی ہے ہر فرد و بشر میں یہ استطاق موجود ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے من رب کا تو وہ کہہ سکتا ہے لا الہ الا اس لئے خاتر حدیث میں آیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اگر آپ اس کلمہ کا ورد زمین پہ کرو گے آسمانوں پہ بھی اور یقینا کبر آپ کو کچھ نہیں کہے گی آپ نے تو ریپیٹ ہی کرنا ہوگا نا لا الہ حی اللہ اور یہ وہ نکتہ آلیہ ہے جو ایک کمزور ترین بندے سے لے کر اعلی ترین بندے کیلئے یقصہ ہے باقی جو مقامات جو آپ مباحث سنتے ہو جو آپ انٹلیکشل ڈسکشن سنتے ہو بڑی بڑی خوبصورت باتیں میں نے آپ کے لئے نوٹ کی ٹھیں مگر وقت کم ہے میں ان اقوال کی ضرور وضاحت کرتا جو سید حجوے نے مختلف عجیب و غریب بات ہے آپ دیکھو کتنی مزے کی بات ہے بہت حضرت علی بن بندار سیرفی نے ایک دفعہ کہا میں بہت سارے لوگوں سے سنتا رہتا ہوں کہ دل دل کو یہ ہوا دل کو وہ ہوا مگر آج تک مجھے کسی نے بتایا کہ دل کیا ہے دل کیا گھرتا ہے دل ہے کیا یہ تو کسی اناؤٹومی کے سپیشلس کو بتاؤ کہ دل تو چار حصوں پہ مستمر یہ اب ہر لفظ میں ہر فکر میں جو آپ ذکر دل کرتے ہو تو کسی کو علی بن بندار فرماتے کہ آج تک یہ نہ بتا لگا مدتیں گزر گئی کہ لوگ کہتے دل ایسا ہے دل ویسا ہے دل یہ چاہتا ہے دل وہ چاہتا ہے مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ دل کیا ہے یہ وہ اگر آپ صوفیاء کے صرف اقوال سن لیں لیکن جین کا ایک لیول اس لیول سے کوئی بات اس کے مطابق نکلتی ہے آپ کو صوفیاء کے اقوال اس لیے عجیب نظر آتے ہیں کہ ان کا انٹلیکچول لیول سارے زمانی سے زیادہ ہوتا بد کس وقتی سے پی ایچ ڈی کے حوالے سے علم نہیں پرکھا جا سکتے جو لوگ غور ہی معباد الطبیات حقیقت پر کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ خدا کی تلاش میں صرف کر رہے ہوتے ہیں زاہر ہے کہ ان کو جس محاورے سے غرض ہوتی ہے جو بہرحال دنیاوی بہاوروں سے دنیاوی فکر سے دنیاوی تعلیمات سے کچھ اوپر اٹھ کے وہ اس تمام مقامات کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو لا محال قرآن حقیم نبی آپ کو پتا ہے اللہ نے کہا کہ میرے جو لوگ ہیں یہ میرے لبادے کے تلے اور اللہ کے لبادہ علم کے تلے ہونے والا بہت سرے دوسری لوگوں سے تو بہتر ہونے چاہئے اگر ایک چھوٹی سی سیول سیرویس پورے ملک میں بڑے کڑے امتحانات سے گزار کر کہیں ان کو اسسسٹن کمیشنر یا اسسٹ اے پی اس پی بناتی ہے تو اللہ کی سیول سیرویس کے لوگوں کا مایار تو کچھ زیادہ ہی ہونا چاہئے میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ یہ گلی کوچھے میں رال ٹپکتے ہوئے مجذوبوں کو ڈھونتے ہیں کم جب کشف المحجوب پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ مایار اللہ کی نہیں اللہ کے مایار نہیں کسی نے پوچھا اور سید حجبر نے کوٹ کیا شیخ جنید بغداد کو کہ سکر تو بڑی شائع ہے ایکسٹسی تو بڑی ویلیو رکھتی ہے یہ تو خدا میں فنا کا نام ہے تو فرما شیخ جنید نے سکر تو بچوں کا کھیل ہے اور صاحب مجاہدات عالم کی فنا ہے یعنی غور و فکر کرنا ہر کیفیت کو ضبط کرنا تمام تصوح مقامات علم میں اوور کرو کرنے کرنا حضرات اگرامی آپ کو شاید یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دو طریقے ہیں کسی لذت خیال سے نکلنے کے جیسے آپ اپنے گھر کی بار کو اونچہ نہیں ہونے دیتے بے ترتیب ہو جاتی ہے اسے کھنچی سے کھنٹ دیتے ہر وہ چیز جو لذت میں اتنی آگے بڑھ جائے کہ تصور خدا میں ہائر ہو جائے اسے کھنٹ دیتے چاہے وہ لذت عدب ہو چاہے وہ لذت فلسفہ ہو ناخت ہے تو نفس کی اشتہا کو اور ان تمام معاملات ذات کو جو آگے بڑھ کر کسی بھی قسم کے تلزز میں آپ کو ڈال سکتے ہیں ان کو کارت دو یہ قطع برید کی بغیر آپ تصوف کے دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتے اور خاتین و حضرات تمام تصوف آؤٹ گروت سہر علمیہ ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کو گزرنے کا نام ہے حتیٰ کہ آپ رضا الہیہ کے مقام تک پہنچ سن رکھ یہ کہ اللہ کے حضور سے اپنے طلب گاروں کو جو سب سے بڑا مقام دیا گیا وہ مقام رضا ہے اللہ کو کہا گیا کہ آپ سے ہم راضی ہوئے اصحاب رسول سے کہا گیا ہم آپ سے راضی ہوئے اللہ کا راضی ہونا تمام فنا و بقا و جمع وحدت سے گزرن کے بعد اگر ایک جملہ مبارک اس صاحب کائنات کی زبان مبارک سے نکل جائے کہ اے بندے میں تُس سے راضی ہوا تو آپ نے بقا پالی فنا پالی جمع پالی وحدت پالی توحید پالی رسالت کا مطالب پالی آپ نے محبت خداون پالی محبت رسول پالی خیادین حضرات ایک آخری بات کہ جب ہم اور گرو کر رہے ہوتی ہیں تصوف بہت ساری لوگوں کے نزدیک دعوی پہ مستقل مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھی کہ دعوی کرنی والا چاہے آسمان سے اتر آئے کبھی سوفی نہ سکتا جو اپنے درجہ اعصاف میں جو آپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر آؤ بلکہ دعوی تو دور کی بات ہے وعدہ بھی سوفی نہیں کر سکتا جس جو خدا وند کریم کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ دو کام کوئی اللہ کا بندہ نہیں کر سکتا وعدہ توڑنے والی ذات اللہ کی ہے اور دعوی کو سرکشی اور تمرت سمجھا جاتا ہے اگر آج بھی آپ نے کسی صوفی اور غیر صوفی میں فرق یقیناً کسی سچی حقیقت تک پہن جائیں گے کیونکہ دعوی کرنا کسی مرد خدا کو زیب نہیں دیتا ادھار کا سعودہ زندگی ادھار ہے علم ادھار ہے اقتصاب ادھار ہے آخرت ادھار ہے موت ادھار ہے بیوی ادھار ہے بچے ادھار ہیں خامن ادھار ہیں رشتے نات ادھار ہیں عزت ادھار ہے توہین اللہ مالک الملک توت الملک منتشا وطنز الملک منتشا وطعز منتشا وطزل منتشا مویاد ادھار ادھار کے سعودے پہ کوئی ناز کر سکتا ہے خاتی ادھار کے سعودے پہ بھی کوئی ناز کر سکتا ہے کوئی اسے اپنا کہہ سکتا ہے کیا انا کی شکست کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ چیزوں کو خدا کی ملک سمجھو کیا یہ کافی نہیں ہے لے عقل کے لیے کہ وہ کسی چیز کی ملک اپنی طرح منصوب نہ کریں کیا اس سے زیادہ کوئی بات آپ کو اکلی طور پہ تسکین دے سکتی ہے یہ میرے وہ میرے آپ کی تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو مطا حیات دنیا یہ گھٹیا مطا حیات تو میں نے آپ کو زمین پہ دے دی گدر اوقات کے لیے ورنہ اللہ کے پاس اس سے بہت بیٹر ہے جو اس امتحان گا سے گزرتے ہوئے آپ کو ملے گا خاتین نظرات آخر میں تصوح میں تمام یہ قصف المہجوب بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ تین اپروچز ہیں صرف تین تین سے باہر کوئی اپروچ نہیں تینوں کا ذکر قرآن ہی سے ہے اور کسی خارجی قوت نہیں کسی صوفی کے کوئی سبق نہیں دھوا پہلی اپروچ جو بڑی سادہ ہے اللہ نے کہا کہ اے صاحب بلا میں تجھے آزماؤں گا ہر صورت ہے بندہ خدا میں نے تجھے آرام کے لیے نہیں بیجا میں تجھے بلا کے لیے بیجا میں تجھے ضرور آزماؤں گا میرے کچھ ہیڈز ہیں ان ہیڈز کے تحت ہر فرد و بشر کو آزماؤں گا کسی کو حکومت دے کے ذلت دے دوں گا کسی کو مال دے کے نقصان کر دوں گا کسی کے بچے چھین دوں گا کسی کی ماں چھین دوں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائَمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسَمْ مِنَ الْأَوْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ جب یہ میں ہیڈز سے آپ کو گزار لوں کہا بشائم تھوڑا سا پورا زور نہیں ڈال لوں پورا تو حسین پہ ڈال دیا تھا سارا حسین پہ ڈال دیا تھا وہاں دس دنوں میں سارے ہیڈز پورے کر دیئے بندہ بھی تو بڑا تھا باقیوں کو اتنا بندہ نہیں بڑا سمجھتا باقیوں کو اتنا بڑا بندہ نہیں سمجھتا وہ حسین کو بڑا بندہ سمجھتا تھا ناز تھا اس پہ استقامت و سمر کی اتہا تھی اس لئے سارے ہیڈز پانچ دنوں میں ڈال دیں جو وَلَقْسَمْ مِنَ الْأَوْا لَا نَبْلُوَنَّاكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ خوف کے دست ہے بھوک کے دست ہے نقصی اموال کے دست ہے کافیاتِ ذات کے قتل کے دست ہے سمرات کے نقصان کے دست ہے مگر بشارت کہا دی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابُتُمْ مُصِبَتُوا ساتھ خوشخبری سنا دی کہ اس اپروچ کے بعد جو ثابت قدم نکلا اس کے لیے انعام بہت اتنا بڑا جتنا فرش زمین والے سوچ بھی نہیں سکتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِبَتُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر ان تمام مسائب کے بعد تم ایک سادہ سا جملہ بول گئے ایک سادہ سی بات کہ گئے کہ یہ تمام بلا اللہ کی طرف سے آئی ہے تمام نقصان اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور میرے اللہ کو پلٹ جائیں گے تو فرمایا سیلہ یہ ہے کہ اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّرَبْتِهِمْ ان لوگوں پہ میری طرف سے درود و سلام ہیں ورحمہ اور میری رحمت ہے ان پہ اور اگر کوئی ذہین سمجھے جائیں گے کوئی پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے کوئی انتلیکچول سمجھے جائیں گے اُلَائِقَ حُمُ الْمُحْتَدُونَ تو کیا ہوں؟ اور خاتمہ حضرات دوسری اپروچ اس سے بھی کہیں سادھا غلطی ہوئی خطا ہوئی ظلم ہوا اپنی جانوں پہ کمایا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَرَكُونَنَّا مِنِ الْخَاسِرِينَ یونس بن مطی غضب میں بھرا ہوا چلا وَزَنُّونَ اِزَحَبَا مُغَازِبًا فَزَنَّا عَلَنَّا اَقْدِرَا تو خیال کیا کہ ہم پیمبر ہونے کی وجہ سے اس کا حساب نہ لیں گے اس پہ آزمائش نہ ڈالیں پھر ہم نے اسے ظلمات میں گھیرا فَنَادَا فِي الظَّلَمَاتِ ہم نے اسے ہنیروں میں گھیرا گپ مچھلی کے پیٹھ میں گھیرا امید کی کوئی کرن نہ چھوڑی گمبدے بے در میں گھرا نہ کوئی دروازہ دریچانک کہیں روزن ہے ایسے حال میں پھر اس کو اپنے غلطی کا احساس ہوا ہمیں پکارا اس اللہ الہ الا انتا سبحانکا انی کنتم نظار تو پرفیکٹ ہے نا اللہ بیا تُس سے دیو نہ خطا ہو سکتی میں امپرفیکٹ ہونا مجھ سے ہو گئی ہے نا مجھے معاف کرتی کتنا سادہ سی لا الہ الا انتا سبحانک تو پاک ہے نا تُس سے تو نہیں خطا ہو سکتی میں تو نہیں ہونا غلطی سے مبرہ اے پروردگار ہو گئی ہے نا میں معافی کا طلبگار ہوں انی کنتم نظارمین مجھ سے خطا ہو گئی میں روشنی سے نکل گیا مجھے تھوڑی سی خدا نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے کیا بہترین بات کی میرے بندے نے کیا سادہی سے بات کی میرا اعتراف میرا اعتراف پاکیزگی کیا اپنا اعتراف عجز کیا خدا کی معافی سادہ سے طریقے سے مانگی ہے انہی کو دمتا ہے ایم ساری او لارڈ گارڈ ایم ساری کہا کہ نصف ان جائنہو میں الغم نہ صرف یہ کہ میں اسے غم سے نجات دی میں نے رغور کیجئے گا اس آیت کریمہ کا کیا مطلب بنا نہ صرف یہ کہ میں نے اس کو غم سے نجات دی قَذَلِقَ نُنْجِ الْمُومِنِينَ سند لکھ دی اللہ نے سند لکھ دی کہ ہم ہر مومن کو اسی طرح نجات دیں اگر اسی نے اسی سادگی سے اسی محبت سے خدا کو خدا جانتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ جانتے ہوئے اقرار وفا کرتے ہوئے اہد غلطی کرتے ہوئے اگر ہم سے اسی انکسار سے دعا مانگ ہم یقیناً اسے معاف کریں اور خیاتین حضرات تیسرا وہ کلمہ ہے جو متقدمین کا ہے متاخرین کا ہے صاحبِ حمد لوگوں کا ہے جو انہوں نے خدا کیلئے قوت و ارادہ کو ترک کیا جو بدلگ و برتر کو اختیار ساؤپ گئے انہوں نے زندگی کے تمام مسائل کو اللہ پر چھوڑ دیا وفضِض و عمری علی اللہ تمام امور اللہ کو ساؤپے ان اللہ بصیر بالعباد بلا شباہ وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے تیسری اپروچ بڑی سادہ ہے لا حولہ علا قوتہ اللہ بلہ نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ جو کچھ میری اللہ کا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ میرا دین میرا سب سے بڑا محافظ اور دوست ہے میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ میرا سب سے بڑا دوست ہے کچھ بھی کر لو میں اپنے افتیارات اپنے اس اللہ کو سومتا ہوں جو ہمیشہ میری بہتری تحتہ ہے جس نے کتاب میں لکھ دیا ہے وَقَاطَ بَعْلَىٰ نَفْسَهِ رَحْمَتْ کہ میں ہر ہار میں اپنے بندوں پر رہم کروں گا خاتین و حضرات ایتین یہ تمام اسباق اگرچہ میں جستہ جستہ سیدہ حجویر کے ذکر کے ساتھ منشن نہیں کر سکا مگر وہ ایسا مرشد ہے کہ تمام تعلیم تمام علم اگر ایک طرف چھوڑ دیا جائے اور صرف سیدہ حجویر کے انالیٹکل پروسیسز کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا پرابلم اپنے کم تعلیمی بنتی ہے اس لئے بہت سارے کشف المحجوب پڑھ کر زیادہ حجاب علم میں کھو جاتے ہیں یہ جو شیخ عربی نے کبھی کہا تھا کہ علم حجاب اکبر ہے اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کم علمی لیک آف انڈرسٹیننگ پرسنل وشفل تینکنگ اف چینجنگ ڈی میننگز اف تی ٹیکسٹ دے بیکم آور میجر پرابلم کیونکہ شیخ کی کہی ہوئی باتیں خلاف النفس اور کیونکہ اللہ کے ساتھ چاہ اللہ کو چاہنا خلاف نفس اس لئے ہر حال میں جب ہم استادان مکرم کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی تعویل میں گنجائشیں نکالتے ہیں کم از کم سید حجویر کی انیلیٹیکل پروسسس کے بعد ایسا کوئی امکان موجود نہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاوْتِ اللہ مَا اِنَّا سَلُكَ بِعَنَّكَ انت اللہ راہا بِالسَّمَدَ اللَّذِي لَمْ جَرِدْ وَلَمْ جُرَدْ وَلَمْ جَكُلْ لَهُ اللہ مَا اِنَّا سَلُكَ بِعَنَّا لَكَ الْحَمْدُ وَلَا إِلَّا إِلَّا اِنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ الْحَنَّانَ مَنَّا لَهُ بَلِيُسْ سَمَاوَاتِ وَرَزِيَ عزَمْ جَلَارِ وَلِكْرَامِ وَإِلَاهَكُمْ مِلَا هُمْ وَاحِدُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُوَ رَحْمَانُ لَهِمْ اللہ لا إله إلا هو الحیم قیوم علیف لا ميم اللہ لا إله إلا هو الحیم اللہ مجھا لئے سبوراً وَجَلِّ شَپُوراً وَجَلِّ فِي عَيْنِ سَغِين وَفِي عَيُونِ النَّاسِ قَبِيراً اللہما آسِنَا وَاكِبَدَنَا فِي لُمُورِ قُلِّحَابَ آجِرْنَا من خِذِ الدُنْيَا وَعْزَابِ الْآخِينَ اللہمہ انہا سلکا رفع و آفیتا اللہمہ انہا عوض بکا من البلس والجنوب والجزام والسیع الاسکام اللہمہ انہا سلکا من فضلکا و رحمتکا فا انہو لا یملکو الا انکا اللہمہ ربن نبی محمد اخفر لی زمبی وضحب غیز قلب و اجنبی من ذلات الفتر ماہی اشتنا اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علیٰ علی رحمه انکا همین مجید اللہمہ بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی رحمه انکا همین مجید اللہمہ صلی علیہ كل میں ذاکر کر ذاکرین اللہمہ صلی علیہ غفلان ذکرہ و غفلین وسلم تسلیم ان قصر خاتن عزیاد پندرہ بیس منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کر کے پھر ہم یہاں جمع ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے زیوار کا باعث لی ایک ہے قرآن حکم میں اللہ نے فرمایا تم پلٹ جاؤ گے میں پلٹ جاؤ گا تم لوٹ آگے میں لوٹ آگا تو اگر ہمارے ترجیحات بدل جائیں جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ زمانہ آخر میں بنو افراہ کو غلبہ ہوگا تو صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے فرمایا نہیں مور و ملخ کی طرح ہوں گے تو صحابہ تو بہت تھوڑے تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے غلبے پائے تھے تو وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہا علم پر دنیا کی حوث غالب ہوگی تو بڑے بات یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس پرائیارٹی کے تحت مسلمان کو جینا ہوتا ہے اسلام ایک طرز جہاد ہے اسلام ایک لٹرل کنفیشن ہے جس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے جب ہم لٹرل کنفیشن سے پریکٹیکل معاملات کو جاتے ہیں اور جب ہم لفظی اعتبار سے عملی اعتبار کو بڑھتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان مسلم بلکہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ کبھی ہمیں پہلا نمبر نصیب ہوتا ہے کبھی دوسرا نصیب ہوتا ہے تو اہل یورپ کے جو بہت سارے کسیدے گائے جاتے ہیں انہوں نے اپنے سسٹمز کو سروائیول پر مراتب کیا ہے انہوں نے کسی خدای خوف میں متمعہ نہیں کیا اور جو مسلمان خوف خدا سے نکل جائے وہ ہر چیز کے خوف سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سنٹر آف اکانٹیبیلٹی نہیں رہا جاتا ہم ہر جگہ مسافر ہیں بلکہ مسلمانوں کو پھیلاؤ ان کا آنا جانا ان کے مختلف جگہوں پہ جانا اگر آپ غور سے دیکھو تو جیسے اتارک نے کہا تھا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست کہ ہر زمین اللہ کی زمین ہے اس لیے ہماری مملکت ہے تو اس سلسلے میں ہم بہت دور آگئے چوا مرگے کے در سہرائے ہر شام کشائد پر بفکر آشیانہ کہ ہم اس پرندے کی طرح جو گھونسلے سے بہت دور آگئے ہیں تو اگر ہم گھونسلے کو پلٹنا چاہیں تو اس میں آفیت ہے اخلاق ہے طاقت ہے قوت ہے جب تک ہم اپنی پریارٹیز کو چینج نہیں کرتے مرتب نہیں کرتے یہی کشف المحجوب سکھاتی ہے یہی ان کا کمترین شاگر سکھا رہا ہے یہی آپ کو چاہیے غاب کرنا کہ ہماری اکاؤنٹیبلیٹی کا سینٹر کیا ہے وقت ہے حکومت ہے معاشرت ہے قانون ہے کہ اللہ ہے جس نے اللہ کو اکاؤنٹیبلیٹی کا سینٹر جانا خدا اس کے دل سے خوف و حضن کو دور کر دیتا ہے کراماتِ الہیہ سے اس کی مدد کی جائے افسوس تو یہ ہے کہ ہم کرامات ڈھونتے ہیں مگر اہلیتِ کرامات سے ہم ناشناسہ ہیں this is the only cause جب آپ پلٹا ہوگئے اللہ کو اللہ آپ کی طرف پلٹ جائے گا اور خدا کو نہ فوجیں چاہیں نہ میزائل چاہیں نہ چوبیس ہزار کی آرمری چاہیں وہ تو ایک موسیٰ کے ذریعے جا اور جا کے فرانہِ مصر سلطنت کو پلٹ دے اور انہوں نے ارز کیا کہ اپرودگار اس قومِ عالین کے مقابلے میں میں تنہا ہوں تو کہا اچھا تجھے مجھ پہ شبہ ہوا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا تو یہ کیوں نہیں کہتا میں تیرے ساتھ ہوں جاؤ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور ویس لی جب اب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور خدا کا کہنا ہے وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ میرے بارے میں سستی نہ کرنا مجھے میرے مقام سے گرا کہ تم عزت نہیں حاصل کر سکتا وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو غم و بلہ تم پہ بہت آئیں گی یہ ہمارا طریقہ ہے لا تبدیل علی سنت اللہ لا تبدیل علی قلمات اللہ نہ اللہ کا کلام بدلتا ہے نہ طریقہ کار بدلتا ہے جب آپ ان طریقوں سے نکل جاؤ گے تو ہمارا وعدہ ہے وَأَنْتَمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہم غالب نہیں ہیں دوسرا سوال اسی ساتھیں دیا ہے How can we judge how can we judge our set of priorities priority کو judge نہیں کرنا مرتا دو تین طریقے ہیں یعنی being a small teacher today I think میں وہی طریقہ کار آپ کو بتا سنگ جس میں ایک تنہا ایک اکیلے آدمی نے جد و جہد کی شناخت کی قدر کی یہ بھی کوئی دعویٰ میرا نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرص کیا کہ کہاں تک میں نے اسے سوچا سمجھا جانا جتنی اس کی توفیق ہوئی اتنا مجھے مجسر ہوا مگر میں سواجتا ہوں کہ جب آپ mentally decide کر لیتے ہو تو اس کا دوسرا قدم ہے اس priority کو maintain کر بہت سارے لوگ حقوق الہباد کو سمجھتے ہیں کہ وہ تسبیح ہے مگر ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے پوچھی حضرت سعید بن مسیب سے اور کہا کہ کیا ایسا حرام ہے جس میں حلال کا شائبہ نہیں اور کیا ایسا حلال ہے جس میں حرام کا کوئی شائبہ نہیں تو فرمایا اللہ کا ذکر ایسا حلال ہے جس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں کوئی حلال کا شائبہ نہیں تو اگر آپ اللہ کو چاہتے ہو اور اس کی پرائیارٹی مینٹین کرنا شاہتے ہو اور اس کی پرائیارٹی مینٹین کرنا شاہتے ہو صبح کھاتے ہو شام کھاتے ہو پانی پیتے ہو تمام تعلقات قائم ہیں تو کم از کم اللہ کو یہ تو کہہ دو کہ گو میں رہا رہی نہیں ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نے رہا اور اس خیال کی غفلت کو دور کرنا کم از کم منیمل بیسس ام المومین آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں پوچھا گیا کہ یا اللہ کے رسول کو سب سے اچھا کام کون سا لگتا تھا فرمایا تھوڑا مگر متواتر تو آپ کم از کھا خدا کی یاد کو ذکر کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کیجئے کہ وہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہ جائے جب آپ سے جائے گا جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے سے بھولے گو تو خدا ضرور پوچھے گا کہ آج کون سا کام مجھ سے زیادہ تمہیں امپورٹنٹ لگا کہ آج تم میرا زکر بھول گئے اور خاتین و حضرات یہ زکر عمل نہیں ہے وہ جو ہم خیر کا کرتے ہیں وہ ہمارے صداقات ہیں پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو الہدہ الہدہ فرمایا ایک والنٹلی زکر ہے شوق سے محبت سے یہ خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشنشپ نماز اجتماعی ریلیشنشپ ہے روزے جو ہے اجتماعی ریلیشنشپ ہے قائدہ اور قانون کی بندش کے ریلیشنشپ ہے نماز کے لیے موضوع ہے کھڑا ہونا پڑتا ہے مسلح بچانا پڑتا ہے اور اسی کو اللہ تعالی نے بڑی وضاحت سے فرما اُتْلُوا مَا اُحِيَا اِلَئِكَ مِنِ الْكِتَابِ کہ کتاب کی تلاوت کرو عوامر سے نحی سے آگاہی پاؤ دیکھو کہ کیا میں نے جائز لکھا کیا میں نے ناجائز لکھا کسی سے پرہج لکھی کس سے مناسبت لکھی اور پھر فرمایا وَحَاکِمِ السَّلَا اور نماز قائم کرو کیونکہ نماز کا قائم کرنا قائدہ قانون مسلم وحاصلے کی بنیاد ہے اس بنیاد مابہ تنازع نہیں ہے نہ کسی مجزوم کو سوائے اس پاگل دیوانے کو سوائے اس بچے کو جو نبالک ہے دیوانا جو حق رکھتا نہیں ہے اور سویا ہوا جس پہ کلم اللہ کا حرکت نہیں کرتا نواز کسی کا کوئی مسئلہ نہیں نہ یہ نزا کا مسئلہ ہے مگر تیسری بات بہت اہم ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے یہ پرسنل ریلیشنسیپ ہے اس پرسنل ریلیشنسیپ میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی قائد نہیں ہے فَذْكُرُ اللَّهَ قَيَابًا وَقَهُدُمْ عَلَى جِنُوبِ کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل جیسے چاہو کرو مگر ایک خیال سے کرو فَذْكُرُ اللَّهَ قَذِكْرِكُمْ عَابَا ایسے یاد کرو جیسے محبت سے اپنے ماباب کو کرتا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خوف سے مجھے یاد کرو اللہ نے کہا مجھے ایسے یاد کرو جیسے محبت سے ان سے اللہ کیا اپنے ماباب کو تعلقات کو بیوی بچوں کو یاد کرتا ایسے مجھے یاد کرو او اشدہ ذکرہ زرہ زیادہ کرو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تم اپنے ماباب سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار و امس رکھتی ہو لَن تَنَعَلُ الْبِرَحَتَّةَ تُنْفِكُمْ امَّا تُحِبُونَ اے بندگانِ خدا اے میرے عزیز ترین رسول کے امتی ہو مجھے تم سے بڑا انس ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ تم مجھے پا نہیں سکتے میری بارات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی تمام محبتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ذکر و اذکار کی اتنا یاد رکھیے کہ لوگ بہت غلط فہمی پیدا کرتے ہیں معانی میں اہلِ علم نے اور اہلِ کتاب نے اس میں بڑی غلو بڑھتا ہوا ہے ہمارے جو اعمال ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں نہ کوئی ان میں کمی کو کہنا ہے مگر مقاصد تمام اعمال کے ایک ہی ہیں قرآن پڑھو اس لیے کیوں پڑھو نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ کہ یہ بھی اللہ کی یاد ہے نماز پڑھو کیوں پڑھو آقبِ الصلاةِ ذِكْرِ یہ میری یاد کے لیے ہے وہاں زبردستی کی یاد ہے اور یہ یاد والنٹری اختیاری محبتانہ اور پرخلوص ہے فاروق صاحب فرماتین کے کشفی محجوب میں ہے کہ ایسی حدیث جو آپ کو فسق و فضور میں مبتلا کر دے آپ کے آسکے آپ اس کے اختیار سے اس کا ترک کر دینا اس کے اختیار سے بہتر ہے سیدہ حجویر نے یہ بات لکھی اور اس کے مطالب میں اہل دل کے لیے ایک ایدوائز کی ہے کہ جب کوئی ایسی حدیث جیسے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ فلسطینی یہودی اس قدر متقی بنتے تھے اور اس قدر پرہیزگار بنتے تھے اور مذہب پر اتنے سخت تھے کہ ان کی عبادات سے اہل اخلاص سرماتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ تقوی دیکھا اور تہارتیں دیکھی اور سود دیکھا اور حرام کاری دیکھی اور مار غصب کرنا دیکھا اور ٹکس لینا دیکھا تو ویسے بھی پرودگار عالم نے قرآن حکیم میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اچھی ترے جانتا ہوں اے عبادات میری داخلی اشارات کو غلط نہیں کر سکتی میں جانتا ہوں اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بھی ان سے کہا کہ تم ظاہرہ عبادات میں جتنے بھی بڑے ہو جب وہ تواف کو پتھر مارنے لگے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود اس حرکت کا اعتقاب نہ کیا اور اتنا یاد رکھا میں تمہیں بدا سکتا ہوں کہ تم گھروں میں کیا کھاتے کیا پیتے ہو کیا چھپایتے ہو تمہارے بکسوں میں کیا بند حضرت عیسیٰ کے اس قول کو کسی نے چالنج نہیں کیا اور وہ فلسطینی وہ یہودی علماء سارے کے سارے غائب ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ سے مستقل دشمنی پا لے تو حضرت عیسیٰ یہ لازم ہمارے اوپر یہ بہت لازم ہے کہ ہم اخلاص کو شرط وفا رکھیں اسے ہاتھ سے جدہ نہ ہونے دیں اور خدا وند کریم سے یہودی فلسطینیوں کی ترے محبت نہ کریں بلکہ اللہ کے بندوں کی ترے اخلاص ایک واحد ایسی ویلیو ہے جس پہ شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا جب اس نے یہ کہا کہ اے بندہ گانے خدا ہے میرے اللہ مجھے محلت دے میں ترے بندوں کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا آگے پیچھے سے آؤں گا اوپر تلے سے آؤں گا ہمارے ان کو ضرور گمراہ کروں گا تو اللہ نے کہا ہاں تو کرے گا اور سب کا حصہ تیرے ساتھ لکھا ہوا ہے مگر ایک قسم کے بندے پر تو کبھی کاغو نہیں پا سکے گا اللہ عبادہ اللہ المخلصی وہ جو میرے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ کے اخلاص کے ساتھ ہر عبادت بارور اور معنی خیز ہوتی ہے اور اس کے بغیر تمام ریا اور نفاق ہوتا ہے اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی گناہگار بندے پر رجد و ہدایت اپنے حفظ و کرم کر دے کیا وہ بندہ اللہ کی اس محبانی کو چھپا کر رکھے یا صرف اللہ کی بڑائی اور فضل کو بیان کرے اپنی کسی خوبی قابلیت صلاحیت کے اظہار کے لیے اللہ کا فضل کسی کے سامنے بیان کرے یا نہ کرے خاتنو حضرات اس میں یہ ہے کہ کیوں کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا نے کسی کو کوئی اہلیت کوئی مقام عزت بخشا ہے اور اللہ نے اپنے ولی چھپا کے رکھی ہیں اس طرح علیاء نے اپنے اپنے اللہ چھپا کے رکھا یہ اخواں اور یہ سر اس لیے نہیں ہیں یہ اس لیے ہے کہ بہت سارے درجات ہیں فقرات ہیں جیسے مجدد ہیں ان کو تجدید دین سوپا جاتا ہے جیسے قطب الاولیاء ہیں جنہیں اسماء اور اشیاء سوپی جاتے ہیں جیسے قرم ہوگا اور کسی نے خواہ جا مہر علی رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے فَسْكُرُونَ يَا ذْكُرُكُمْ وَسْكُرُ لِي وَلَا تَقْفُرُونَ کہ تم ہمارا سکر کرو ہم تمہارا کریں گے اور ہمیں مانتے رہو ہمارا انکار نہ کرو تو خدا کیسے سکر کرتا ہے تو فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ اہل اللہ کے درباروں پر کیسے رہونے کیوں ہوتی ہیں سوہ شام قرآن پڑھے جاتی ہیں تسبیحات ہوتی ہیں دعائیں مانگی جاتی ہیں یا صحابہ سقینت اور سکون ہوتے ہیں یہی اللہ کی یاد ہے تو حضرات اگرامی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ولی کیوں اپنے آپ کو ظاہر کرے گا یہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ جو بھی عجب ہے یا بہران ذات ہے جس کو اللہ نے عزت دینی ہے جسے اللہ نے اپنا بندہ خاص مقرر کرنا ہے یا جسے خلق میں عزت دین تو یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے وہ تائم ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں اپنا آپ کو ظاہر کرنے کے اس لیے کہ خلق جس کی تحسین کرتی ہے وہ اللہ کے فضل سے کرتی ہے مخلوق جس سے رجوع کرتی ہے وہ اللہ کے فضل سے کرتی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ مدہتی خلق کو خدا کا انعام سمجھو جیسے یہ انعام ملا ہوا ہے اسے کیا ضرورت ہے اس کا استحار دینے آپ نے لیکچر کے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ کا میار ہے اور رواب کی میار پر نہیں آئے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اپنی کپیسٹی کے مطابق چاہے عالم ہو جاہل سوال دے گا تمہارا رب کون ہے یہ پہلے حصے کا جواب مجھ پیسے رہا آپ نے لازم کیا ہے کہ میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ میں سوال ایک دہا آپ سے پھر پہلوں خدا آپ کے میارات پر نہیں آئے گا اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر خدا کی وہ حصیت مجرور نہ کرو جو اس کی ہے یعنی how would آپ پرائم نیسٹر سٹ آن اپی انس چھیل اس تفانم تو ہو سکتا مگر کیا سیریسلی کوئی سوچ سکتا ہے کہ صدری مملکت آتے ہوئے اپنی چپراسی کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور چپراسی کو اپنی کرسی پر بٹھا دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خلا کے عالم کو اور عالم الغائب والشہادت کو اور کائناتوں کے خالق کو آپ اس سے لور پوزیشن پر ایجسٹ کرو یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے فاش ترین غلطی ہیں احمق ترین قدم ہے جو ہم اللہ کے سلسلے میں اٹھاتے ہیں آپ منٹلی کا مزکم بالکل کلیر اور واضح ہو جاؤ کہ اللہ ترجیح اول ہے اس کائنات میں اس کی حیثیت کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا ہے ہم نے اس کی بندگی کا اعلان کرتے ہوئے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں سمجھ دیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اگر ذہنن یہ غلطی دور کر لوگے تو آپ باقی سوال کے بھی اہل ہو جاؤ میم لے شفق صاحب فرماتے ہیں کہ جس پہ سبار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلومن جہولہ کہا ہے اس کی تشیح حضرات اگرامی ظالم اور جاہل کی تعریفیں اور تفاصل تو آپ نے بڑی پڑی ہیں مگر میرے نزدیک ہے ایک بڑی سمپل سے ایک دافنشن ہے کہ جب اتنی بڑی دولت علمی آئے کہ جب یہ دولت اور امانت علم و فکر جب انسانوں کو دی جا رہی تھے تو اس سے پہلے باقی مخلوقات کو بھی پیش کی گئی ملاحقہ کو بھی دی گئی بتایا گیا کہ یہ تم لے لو مگر اس کے عذاب جہنم بھی دکھا دیا گیا کہ یہ بھی مل سکتا ہے تو اسی طرح پہاڑوں اور پہاڑوں کی مخلوقات کو آسمانوں اور آسمانوں کی مخلوقات کو تمام کائنات کی مخلوقات کو یہ دولت علم پیش کی مگر رسک کسی نے نہیں لیا جہنم سب میں سنا اور دیکھا ہوا تھا اس لئے کسی نے یہ رسک نہیں لیا وہ ایک حفاظت کے مقام پہ تھے وہ خطرے کے مقام کو جانا نہیں چاہتے تھے انسان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حوالت بخشی تو اس لیے سوچا کہ تو بہت آسان کام ہے بلہ اللہ کو پہشانا بلہ کوئی ایسا بھی مردود ہو سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہشانے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زمانے میں خدا کو ہی چاننے سے انکار کر سکتے ہیں اس کے حضور میں یہ بندہ کسی صورت اس قابل نہ تھا ایک مناسب فیصلہ کرتا مگر عزت بہت بڑی مل رہی تھی شرف تخلیق مل رہا تھا عالی ترین اصاف زندگی مل رہے تھے مملکت خداوند کی نائبیت مل رہی تھی حضرت لبکی اٹھا لیا خلا کا مطلب یہ ہے کہ ظالم اور جاہل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے جاہل کو انڈر ایسٹیمیٹ کی اور اپنے آپ کو اوڑ ایسٹیمیٹ کر گیا یہ خطا اب بھی انسانوں میں موجود ہے چھے عرب انسانوں میں پانچ عرب خدا سے بلکل غارم ان سے لکھا عرب اللہ ان سے پوچھو اگر ان کو بھی تلکین ای آدب ہوتی ان کو بھی شرافت علمیہ سے سر افراج کیا جاتا رسل سے پوچھا جاتا کان سے بلکسان سے نٹ سے فشتے سے پوچھا جاتا کہ بھلا آیدان اسورو وہ وعدہ کہاں گیا تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچول علمی ججمنٹی ہے کہ انہو کانہ ظلم ان جہولہ he has not been able to come up to the task حیثیت مجموعی آپ کو دیکھنا ہے ایک آدھ انسان جو ہے جو وقت اور قدر کا مالک ہے اس کی حیثیت سے نہیں دیکھنا ہے چھے بلین انسانوں کی ریفنس سے آپ کو دیکھنا ہے کہ ساڑھے پانچ بلین جو لوگ ہیں خدا سے غافل ہیں جو تھوڑے بہت مسلمان آگاہ ہیں وہ خدا سے اس کا نام ضرور جانتے ہیں اس کا نام ضرور جانتے ہیں مگر حقیقت میں ان کا خدا کون ہے یہ خدا جانتے ہیں آپ لوگ یہ سوال آج کے لیکچر سے متعلق نہیں ہے مگر کیونکہ آگیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں میں نے پہلے گزارش کی تھی آپ لوگوں کو تسبیحات بتاتے ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اور کس درجہ تک تسبیحات ہے کہ کوئی ایک تو اس لیے کہ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہو جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے رستے کو آغاز کو محبت کے سفر کو شروع کیسے کریں تو حضرت اگرامی بات چیئے ہیں کہ محبت کا صرف ایک انتہان ہے وصال محبت کا انتہان نہیں ہوتا تو نمیدانی ہنوز شوق بے میرز وصل وصل میں تو محبت رہتی ہے تعلق اور پوزشن رہا جاتا ہے فراق میں محبت ہوتا ہے اور فراق میں پتہ لگتا ہے کہ کون کسے کتنا چاہتا ہے اور اگر آپ کو جاننا ہو کہ آپ کو کس سے محبت ہے تو ذرا کے لئے ہوگی جاؤ جو آپ کو دن رات ستائے گا صبح و شام یاد آئے گا جو آپ کو ہر مقام ہر گڑی جو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بندہ کہاں ہے بازار میں ہے گلی کوچے میں ہے چھت پہ ہے جو آپ کو اس بری طرح یاد آئے گا اسی سے محبت زیادہ ہوگی اس لئے جب ہم اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں ہر مقام پتہ فَسْكُرُ الْاَحَا قَيَامًا وَقَعُدُمْ عَلَىٰ جُنُوبِ تو جو بال اللہ نے ہماری کوٹ میں پھینکی تھی وہ اٹھ کے اٹھا کے اس کی کوٹ میں پھینکی ہم اسے کہنے کی کوشش کرتے ہیں اے اللہ ہم نے تیری چاہت میں دریغ نہیں کیا آج کھانا نہیں کھا سکا تصویر کیے آج بڑا ضروری کام تھا نہیں کر سکا تصویر کیے تیری یاد کو ہم کبھی نہیں بھولے اور میرا خیال کہتا ہے کہ بھی جیسے عدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حق یہ ہے کہ اسے خدا وحد اللہ شریک اللہ کی طرح مانا جائے اور پھر بندے کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے اگر وہ اس طرح اسے مانے اور وہ جو اسے صبح و شام یاد کرتا ہے اسے کیا خوف زندگی اور کیا مار علیہ آخرت وہ سیل کرتا ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے پچاس ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب چنت میں داخل کیے گئے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون کہا جو فال نہیں لیں گے جو گمان نہیں کریں گے جو اندازے نہیں لگائیں گے یہ وہیں لوگ کر سکتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو چاہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے اور شام اور زہر یہ سارے یاد کے وقت ہیں تپتی ہوئی دھوپ بھی اللہ کی یاد کا وقت ہے اور کڑاکے کے جاڑے کی شردی بھی اللہ کی یاد کا وقت ہے بہار بھی اللہ کی یاد کا وقت ہے بہار خضا اگر حضور خداون کے ساتھ ہو تو بہار بن جاتی ہے اور بہار نظر تغافل ہوئی خضا ٹھہرے اب پھر وہی اسی طرح کا سوال ہے بہار بکر زہود دیتا ہوں بہر نہ کہیں گے کہ آپ نے سوال انکالی ہے امریکہ ایران پر حملہ کرے گا ایک ہے کہ نہیں اگران اگران اگرامے میرے رزدگ ایران پر حملہ مشکوک ہے میں اس کی بڑی سادہ سے ایک ریزننگ رکھتا جو آپ تک پہنچا آپ کو معقول لگے تو بتا دیجئے گا بات یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ جن لوگوں کی مدد سے حکومت کر رہا ہے وہ موستی یعنی ایران کے انفلونس میں شیعہ ٹرائبز ہیں اسی طرح ایراک میں جن لوگوں کی مدد سے وہ حکومت بنانے کوشش کر رہا ہے وہ بھی اسناسری شیعہ ٹرائبز ہیں کردوی شیعہ ہیں اب دنیا میں کوئی اثر ہے ریزنیول انسان تو نہیں ہوگا اور وہ شاہد ہو بڑا احمق مگر میرے خیال ہے ہماکت کی ایسی انتہا شاہد چھونے سے گریز کریں کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ ان دونوں ملکوں میں حکومت کر رہا ہے اس کے بوس کو ناراض کر دیں ظاہر ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں افغانستان اور ایراک میں اس کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں رہے گا اور میرے خیال جو تباہی دیر سے آنی ہے امریکہ پہ بہت پہلے آ جائے گی تو ایڈاونٹ ٹھنک ایران ایور بی اٹیکٹ بگر اصل بات چی ہے کہ مقدرات اٹل ہیں اور اسرائیل اگر اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا چونکہ اسرائیل کے ساتھ لڑنے والے دونوں ملک جو ہیں وہ دروزی شیعہ ہیں جیسے شام میں اور ان میں سننی بھی شامل ہے اسی طرح لبنان کے حضب اللہ جو ہے یہ تمام بڑے سٹرونگ ایرانین انفلنس کے درپس ہیں اگر کسی وقت اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا تو پھر امریکہ اور ایران کی جن ہو جائے گی مگر اس میں ابھی ڈیرھ دو سال واقع ہیں احطاب سمرو صاحب مجھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پانے کے لیے خدا کو خواہش پہ ترجیح دیں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ خالق مقدر ہے کیا بندے کا اختیار ہے کہ وہ ترجیحات دیکھ رہے یا سب کچھ مقدر کی جو تعریف نارملی چلتی ہے وہ ایسی نہیں ہے اگر آپ غور کیجئے چلیے میں تھوڑے سے اس وقفے میں ابھی کیونکہ سوال کافی باقیوں میں تھوڑے سی کوشش کروں ساڑے ساتھ بجے تک سوال ابھی پندہ بھی سوال ہے آپ جن سوال بہت لمبا ہے یہ مختصر ہے آپ کی جانت یہ دوڑ سے سوال بھی تھے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یہ تو قدر قدر یقلہ مائشہ یقلہ مائشہ لا تر شیئل اللہ بھی تو اس کنفیس میں جواب وہ کنٹرابیشن سے ہم نہیں آفصل میں یہی چونکہ جبر و قدر پہ ایک پورا ساڑھے ساتھ گھنٹی کے لیکسر میں دے چھوڑا آپ سے اگر کریں گے کہ تھاڑ جو ہے وہ میکنس بہت بڑی چیزیں آج تب یہ پہلیں کہ کہاں سے آگے تو ہم خود سائل کریں بات چیئے میں آپ سے کروں کہ جبر و قدر کے مسئلے کو جنگے بہت ساری میٹنگز میں میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا ہوا ہے میرے نزدیک جبر و قدر کا وہ انگل جو پورا فلوسفہ لیٹھے ہیں سرا سرا غلط ہے میرے نزدیک جبر ایک ایسی فیوریبل سٹیٹ آف مائنڈ ہے ہارٹ ہے یونیورس ہے جسے خدا نے انسان کی بہتری کے لئے رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کے تھاٹ پروسیسز کو دخل لیں میں صرف جبر اور اگر اس کے بندبست اللہ تعالیٰ پہلے سے نہ کرتا اگر اس کی اندار زندگی مرتب نہ کرتا اگر پہلے انسان پہ وطین وز زائتون کے اگرہ سال تک محافظت چاہیے کیر چاہیے اور اس کو پالنے والا چاہیے ورنہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ زندگی مراق گزار سکیں تو تمام جبر میرے مالک تو نے مجھے اجار اور ویرانے میں پھینکا جہاں مجھے کوئی پوچھنے والا تھا پانی پلانے والا نہ دودھ دینے والا نہ تھا میری کیر کرنے والا نہ تھا میں کیسے تجھے یاد کرتا تو یہ سالہ پروٹوکول کی آرینجمنٹ ہیں جو انسان کے لئے مقرر کی موت تک اگر آپ دیکھیں تو سو برس پہلے ان پیشوں کا گمان ٹک بھی نہیں تھا اور اب جو آپ دیکھتے ہیں ہزارہ نیو پروفیشنز کریئٹ کی ایک اتنی آبادی کے لئے ایک پروفیشن کافی نہیں ہوتا تو یہ سارے سارا پروٹوکول پری ارینج ہے اس میں آزادی صرف ایک سوال کی صرف ایک سوال اللہ نے انسان کو بھیجا جیسے ہم آج یہاں سے کسی کو لاہور بھیجیں فلاں ہوتل میں رہنا پیسے لے لوں کھانا اچھا کھانا کپڑے کے لی بھی لے جاؤ صندوق ساتھ لے جاؤ ڈکچینی نے کہا ہم نے الجزائر فوج بھیجی ہے اگر ان کو سوئی کی ضرورت بھی پڑی تو ان کے بیک میں موجود یہ لیٹر ہے یہ ڈیلیور کرانا ہاں اگر بور ہو جاؤ تو فلم دیکھ لینا خطرے سے بچنا تمہارے لئے حفاظت کی مقام گنڈوں کے ہاتھ نہ چاہ جانا کسی سے پکورے لے کے نہ کھانا دھتورہ یہ پروٹوکول میں یہ جو لیٹر ہے جو آپ نے ڈیلیور کرنا جو زندگی میں آپ لے کی آئے ہو اور کبر کے دھانے جا گی یہ لیٹر ڈیلیور کرنا جانا کسی ہندو کو کہے گا من رگو کا تو کہے شاہد اندرا ورون خدا کہے گا بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا اہلیت اگر اس نے آپ کو دی ہے تو اس کی آزادی ہوئی ہے ججمنٹ کی البتہ جب آپ ڈسائیڈ کر لیتے ہو تو جو چیز آپ کے شریع کے حال ہوتی ہے آپ کی بیبسی کے باوجود آپ کی ناہلیت کے باوجود تو پروردگار فرماتے ہیں پھر آپ کے ہاں توفیق شامل ہو جاتی ہے پھر اللہ کی طرف آپ کا رجوع اور اس کا بروسہ شامل ہو جاتا ہے میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت نہیں کر سکتی کہ دل سوچ سمجھ سمجھ دماغ کو حاصل ہے آپ اپنے لیکش میں اس طرف آئے تھے نیبانی فرمات جیسے سلام یہ کانسپٹ اس نو بینگ ویری ڈیفرن پروبلم یہ ہے کہ سائنس آئے آپ کو یاد ہوگا میں فرق سے جب ٹولے میں نے یہ کہا تھا کہ زمین ساکت تھے اور ستارے اس کے گر چل رہے ہیں پھر وقت گزرتا گیا پندرہ سو بیالیس آگیا اور پھر کپر نکس نے جو گول ہے تو جب یہ سارے مسائل چل رہے تھی سائنس اپنے ڈیفرنسییشن میں گزر رہی تھی تو قرآن اپنی جگہ گھڑا تھا کہ ہم نے مسخر کیے چاند اور سورج صرف یہ نہیں بلکہ اصول بتایا کہ کائلات میں کوئی چیز غیر متحرق کوئی ثابت نے کوئی چل رہے ہیں کل یجری الہ آجل مسمہ نہ صرف سارے چل رہے ہیں بلکہ کل ان فی فالک یس بہون اپنے اپنے فالک میں چل رہے ہیں یعنی ترتیب سے چکو بے درتی اب انیس سو اسی کے بعد سائنس آلٹیمیٹلی آگریڈ کہ قرآن تھی کر مگر مسلمانوں نے کھینچہ تانی کر اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو قرآن پر اعتبار نہیں ہوتا آپ اس کی آیات کیا معنی غلط کر دیتے ہو بدل دیتے ہو تہلے معنی سے اب تیسرے معنی میں چلے جاتے ہوں اللہ نے کہا آپ نے اسے کانسٹلیشن پر لے گئے خدا نے کہا ہم نے آسمانوں کو زور بہدل سے بنایا قوتوں سے بنایا ہم اسے وسیط کر رہے ہیں آپ نے وسط کی وجہ اس میں طاقت رکھ کا لفظ رکھ دیا ہمیں قرآن پہ یقین نہ کرنی کی سزا پندرہ سو برس کی پسمانگی میں ملی ہے جیسے اللہ نے بتایا جیسے اس کے رسول نے بتایا غیر معمولی معانی کی تلاش میں ہم نے قرآن کے اصلی سادہ اور بالکل فرنٹل مفہوم کھو دی ہم اس وجہ سے یہ سارے پرابلم پیش آرہے ہیں ایم ہم 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 کتاب ختم کر بیٹھی ہے سائنسز کی مشاہدات اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب قرآن کی آیت کے ساتھ آکے مل جائیں کتاب حقائق کتاب علم کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی سائنسز نے تمام قرآن ثابت نہیں کیا ہے ابھی قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو سائنس دانوں پر نہیں کھولی ہیں اللہ جس نے سات کائنات دخلی کی ہیں دواری کائنات کی طرح اور ہر کائنات میں ایک زمین ہے اور وہ زمین اس پہ انسان ہے وَيَتَنَزُلُ الْأَمْرُ بَائِنَهُنَّ اِن زمین پہ ہمارا حکم اترتا ہے یہ تو تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم تو اللہ کی قدرت سے ناغا ہو لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلَى قُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ تَاکِ تم جان سکو ہم نے انجام بھی رکھ دیا ہے اذا شم سکو وَرَتْ وَإِذَا نَجُومُنْ قَدَرَتْ بلکو یہی وقت ہے آج کا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ دیسانیز ڈائی اٹھ میں ڈائی ان وان تین بیلین یئرز بٹ نو پروسس شروع ہے جس کی وجہ سے ایک عرب سال میں مرے گا پروسس پہ بھی کسی کی قدرت ہے جو سے آنے واحد میں خوش کر سکتی ہے قدرت ہے جو سے آنے واحد میں خوش کر سکتی ہے صحب قرآن حکیمہ بھی پورا نہیں ہوا بے شمار آیات معانی کی محتاج ہیں بے شمار آیات حقائق حقائق کی ہمیں سمجھنا افسوس یہ ہے کہ اللہ کے وہ بہبو بندے نہ رہیں جن کو خدا کی بڑی محبت نصیب تھی اور وہ وہ لوگ تھے جو صرف اللہ کی یاد نہ کرتے تھے بلکہ اللہزین یشکرون اللہ قیام وقعود وعلی جنوبہم جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ وَيَتَفَقْ اور فکر کرے سائنسی تحقیقات کرے ایک نقشہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگوں نے گمان کیا تھا کہ یہ سو برس میں پچاس برس میں ایٹمی طاقت نہیں بن سکتے مگر اللہ کے فضل سے آج ہم اتنی وڑی ایٹمی طاقت ہیں کہ سوائے دو ملکوں میں ہمارے پروسیجنل ایٹیچوڈ کی کوئی دعا دینے والا نہیں ہے موجودہ زمانے میں وقت علم اور عمل سے برکت کیوں آئی ہے اللہ تنہا انسان تنہا پھر اللہ نے آسان انسان کو حجوم میں کیوں گھر رکھا دیکھو اللہ تو تھائی اپنے وجود کی سرشاری میں اس کو تو تنہا ہی نہیں ڈس تھی وہ تو اس نے بڑا کرم کیا میں آج سوچتا ہوں ہم بائیولوجکل کریچر ہوتے پیدا ہوتے جیسے جانور مرتے ہم مرتے زندگی پوری کرتے اسی لئے فلسفہ وجودیت پیدا ہوا اس افسیڈٹی آف روٹین کی ہوئے سے وہ البرکام ہو یہ جان پول سارت ہو کرکگارڈ ہو زندگی کی یہ بے مصرف وجودیت جو ہماری گزر رہی تھی پیدا ہونا تھوڑا بہت کھانا پینا بال بچے پیدا کرنا دس اینیولیسٹک روٹین میں اگر یہ کوئی ذہین بھی ہو گیا اس نے کیا کمال کر دیا کسی کی دانشوری نے کیا اسے موت کی چنگل سے شہن لیا سیسی فس کی تیل آپ کو یاد ہے جس نے موت کو دھوکا دیا اور اس کو صدا دی دیوتاؤن اولیمپک کے گارز نے سو کالٹ کہ زمین سے پتھر اٹھاؤ پہاڑ کی چوٹی تک لے جاؤ جب چوٹی تک پہنچتا پتھر پھر گر پڑتا تھا یہ بے مصرف زندگی یہ بوریت اس کو تین لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہو ہورر بورڈم این گلوری یہ ہورر ہے لائف کا جو ہم پہ آیت کیا گیا یہ بورڈم ہے روٹین کی جس سے بچ کے ہم نہیں سکتے اور گلوری خود فریبی ہے جو ہم اپنے آپ کو ترقی کی صورت میں دیتے رہتے ہیں یہ ایک روٹین سے لائف کی بٹ فر گاد الحمدللہ اس پہ یقین رکھنا سب سے بڑی امید ہے سب سے بڑی امید جو سینہ انسان میں زندہ ہوتے اس کا خوف نہیں امید وہ ہمیں ایک طویل زندگی کی بشارت دیتا ہے وہ ہمیں زندگی کی عجیب و غریب نعمتوں کی بشارت دیتا ہے وہ مانگتا کیا جواب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مانگتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ابو ذرہ ہے حدیث ماز بن جبل ابو حریرہ ہے سب کی حدیث ہے ایک سمپل کورٹ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد و رسول اللہ کہہ دیا اس پہ ہمیشہ کے لیے نعرے دوزخ حرام کرتا ہے کیوں نہیں آپ کو اعتبار آتا کیوں نہیں اقین آتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث قدسی ہے کہ جبریل احمی ایک غیر محذب نالا ایک مجرم پیشہ سخت مجہول العلم شخص کا کیس لے کی آئے کہ کتاب ایک گناہ میں اس نے اول و آخر کسی نیکی کو دخل نہیں دیا تو کہا اب کیا کہتا ہے فرمایا پروردگار توبہ کر رہا ہے اس کو کوئی اچھا کیوں کر رہا ہے سبیل نے کہا خدا وعدی جانتا ہے کہ تو معاف کرنے والا اس نے کہا یہ جانتا ہے اس کو معاف کر دو ٹھیک ہے دوبارہ گناہ کیا دوبارہ جبریل کو بڑی چھڑ چیئے ایک پروردگار تو انہیں معاف کیا تھا اس نے دوبارہ گناہ کیا کیوں کیا ہے جبریل اب کیا چاہتا ہے کہتا ہے پھر توبہ کرتا کہتا ہے تو یہ پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے کہا ہاں آپی سے کرتا ہے کہتا ہے یہ یہ ہے کہ اللہ ہی معاف کرنے کہا اس کو قوم میں نہیں سے معاف کر دی تھوڑا عرصہ گنڈرہ پھر تصیب لے آئے جبریل نے کہا یہ تو پھر گناہ کر کے آیا ہے تو اللہ نے کہا یہ تو بہت پکی طرح ہے اس کو پتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والے اس کو کوئی چل تھی سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں حضرات اگرامی داستان نہیں ہے حدیثِ قدسی ہے پختہ ترین حدیث سوال یہ پہدا ہوتا ہے اس میں نکتہ کیا نکلا کیا بات نکلی ایک اور حدیث اس پہ بھی سن لی اتنا گنے رات کہ رات کی سیاہی اس سے پناہ مانگتی تھی تو جب مر گیا تو اس نے کہا کام تو ایک بھی میں نہیں زندگی میں نیکی کا نہیں کیا حضورِ یار گریبان تار تار ہے کیا لے کی جاؤں گا تو اس نے کہا میری لاز چلا دینا مٹی الہدہ الہدہ کر دینا کسی کو پہاڑ پہ پھنگنا کسی کو دریاء میں کسی کو سہراؤں کی ریکزار میں ملا دینا خدا نے ہر چیز کو حکم دیا اسے کٹھا کرو جس کے پاس اس کا جو حق ہے واپس کا اسے وجودِ مکمل میں ڈھالا کہ اے بندے اتنی بھاگ توڑ گریس اتنی پرددارے کیوں یہ تو نے ایسا کیا کیوں فرمایا پروردگار ترے پاس لانے کیلئے ایک نیکی بھی نہ تھی کہا اللہ نے یار یہ تو بتاؤ یہ میری وجہ سے کیا ہے تُو نے ذکرہ پروردگار تُس سے ڈرتا تھا مجھے پتا تھا تُو ہے میں تُس سے ڈرتا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے تیری حضور جانا ہے کہتے اتنے اچھے یقین والے کو میں کیسے سزا دے سکتا ہوں جا تجھے میں نے بخش دیا خادر و حضورہ دونوں احادیث کو آپ دیکھئے یہ مولویانہ احادیث نہیں ہے اس میں ایک پہلو کامن ہے کہ سموڈی فرشور نوز دیکھ اس میں ایک چیز یقین ہی ہے کہ انسان کو حتی بھی یقین ہے کہ جو خدا اور نسیان جو میں نے کیسے کی مگر کوئی میرا پیچھے بخشنے والا موجود ہے یہ فیتھ اللہ کو چاہیے آپ سے کل یا عبادی اللہزین اصرفو علا انفوزم آئے بندہ بندگان خدا آئے پیمبر کریم ان لوگوں سے کہہ دو تم نے بڑے گناہ کی کتنے گناہ کیے کتنے گناہ کیے ساٹھ ستر برس میں آپ کتنے گناہ کر لوگے کیا ٹریلین اور ٹریلین اور حد و حساب سے باہر کائنات کی اس رحمت کو تم گزند پہچا لوگے اپنے ساٹھ سالوں کی گناہ آپ خود غور تو کرو کہ جو شخص یہ کہے کہ میرے گناہ نہیں بکشے جائیں وہ اللہ پہ کتنی گستاخی ذہن کر رہا ہے یعنی اس پہ پناہ وصت اور بے قرار رحمت کے حوض آپ اسے ساٹھ سال کے گناہ شو کر رہے ہیں تو خدا کہتا ہے کل یا عبادی اللہزین آصرف علا ان سے کہہ دے بہت خطائیں ہوئیں تم سے بہت گناہ کی سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا اللہ تقن تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کسی کو بخشنے والا سمجھ نہ کسی کو دیکھ نہ کہ وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے میں نے پیدا کی میرا حق سزا و جزا کا جو مجھے مانے گا جو مجھ پہ یقین رکھے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا دیکھو قرآن کے لفظ سادھا ہیں ایڈیشن کوئی نہیں ہے قانون ہے یہ پورا قانون ایک آیت میں قانون ہے بے شک اس میں کوئی شک نہ لانا تمہارا اللہ تمہارے تمام گناہ معاف جمیع اصول ہے جیسے سائنس کا لا ہے جیسے ایسیس مولیوم کے لا ہے جیسے زمین کے کشش سکل کے لا ہے یہ قانون حیات زندگی ہے یہ قانون حیات انسان ہے یہ مغفرت کا ایک بنیاز قانون ہے کیوں کہتے پھر میں کیا ہو سکتا ہوں اگر میں یہ نہ کروں تو میں پھر غفور رحم کہے کہ تم میری صفت کمزور کرتے ہو مجھے اپنے گناہ سے میری رحمت کو قید کرتے ہو یہ برحان اقل تمہارا ہے دیری طرف سے کوئی کمی نہیں مگر حضرات اکرامی محبت نفاق کی قاتل ہے محبت محبوب کے کام کے بغیر کچھ کرنے نہیں دیت جس جس کو اللہ سے انس ٹھہرے گا اسے اسے نماز عزیز ہوگی اور اس کے بغیر سب مشاکت محبت کی محنت ہی آسان ہے ساعدد اسی کو کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات تصوف میں سید حجویر نے فرمائی کہ عدیب وہ نہیں جو علم والا ہو تصوف میں عدیب اس کو کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے جو علم والا تصوف میں عدیب اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کو وہ عزت نہ دے جس کا وہ حیل ہوتا ہے عدیب اس کو کہتے ہیں جو عدب اس معدب اس کو کہتے ہیں جو خدا کے عزت و مقام میں کسی کو شریک نہ کرے اور ایک آخری حجی صاحب کی پیش نظر ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ حلاوت ایمان اس شخص نے چکھ لے جس نے اللہ کو وعدہول شریک جانا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا اور قدیم میں کسی حادث کو شریک نہیں کیا شیخ حجویز نے فرمایا کہ وہ قدیم ہے اور اس قدیم میں کسی حادث کو شریک نہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے خدا کو لا شریک لہو جانا اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لے اور جس نے مجھے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فدا وابی وامی کہ جس نے مجھے اپنی جان اور مال ہر چیز سے زیادہ چاہا وہ اس نے ہیمان کی حلاوت چکھ ایک بدون حدیث مسلم ہے کہ آکے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کب قیامت آئے قیامت کب آئے کہا کیوں کیا تُو نے نمازیں بہت پڑی ہیں فرمایا یا رسول اللہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا پھر روز بہت رکھے ہیں کہا یا رسول اللہ نہیں ایسی واجبی سے ہی ہیں کہا کیا صدقہ و خیرات بہت کی ہے کہا ایسا تھا ہی کچھ نہیں کہا تو پھر کس برتے پہ تم قیامت کو پوچھتے ہو کس برتے پہ قیامت کو پوچھتے ہو فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے تو پھر قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں جن سے انہیں محبت ہوگی تو میرے ساتھ اٹھائے جائیں خیاد جن یہ حلاوت ایمان کا دوسرا سبق ہے اور تیسرا اور آخر سبق یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وحدہ شریک کا ان ساتھ میں آ جائیں جب محبت رسول کی دمانیت آپ کے دل پہ اتر آئے تو پھر کفر کو واپس پلٹنے کو اتنا ہی برا جان جائے جیسے سانپ کے افعی ظالم کے سراخ میں انگلی ڈالنے جائیں وام آلی اللہ بہت سوال لے آپ کی تشریفہ وی کا آپ کی زحمت بے حد احسان من دوں اور میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے رکال انگلی آتی پاکستان کی جانب سے بے حد احسان من دوں تو رسول صاحب کہ انہوں نے اتنی زحمت اٹھائی اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں بڑی مہربانی رسول صاحب